بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے اللہ کے نام سے اچھا بسم اللہ پڑھا ہوں اور جرمن پڑھانے کے لئے عربیو قوانشک سے پڑھے بسم اللہ پڑھنی چاہیے میں جرمن پڑھانے کے لئے اس لئے کہ سارا علم اللہ تعالیٰ کا ہے صرف عربی جبانی ساری جبانی اللہ تعالیٰ کی ہے ٹھیک ہے اور جسا نماز پڑھنے کا سواب ملتا ہے اس محصر کرنے کا بھی سواب ہے پڑھانے کا بھی ہے اور پڑھنے کا بھی ہے کیونکہ سارا علم اللہ تعالیٰ کا ہے اور علم کی بنیاد بھی ہم یہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ نے علم کو بڑی اہمیت دی ہے انبیاء کے ساتھ درجہ رکھا ہے تو جب اللہ تعالیٰ علم سے ہی پہچانیں گے نا ٹھیک ہے اچھا مجددین احمد میرے نام ہے کنٹی ڈریکٹر پاکستان بیٹنس بیزنس کانسل اور جنرمال لینگویج ٹیچر پیش ڈی ریسرٹ تک فورن لینگویجس کی ریسرٹ کے اوپر یہ کہ کس طرح لینگویجس کو آسان بنایا جائے تاکہ پاکستانی کے زیادہ زیادہ مواقع دنیا بھر میں پیدا ہوں جاب کے حوالے سے پڑھائی کے حوالے سے ریسرٹ کے حوالے سے اور بزنس کرنے کے حوالے سے اب یہ ہم انگریزی سب کو آتی ہے چار بنیل لوگوں کو جوب مارکٹ میں تلاش کر رہے ہیں فائیور پہ اپر پہ ٹھیک ہے تو بینڈیا کمپٹیشن ہے اگر آپ کو جرمن آتی ہے جبنیس آتی ہے چائنیز آتی ہے رشن آتی ہے تو بہت بڑی مارکٹ ان چیزوں کے بھی موجود ہے اور کریٹیو ورک کے اندر تو آپ باتے زیادہ لینگویج کو نہیں چاہیے اگر گرافک آرٹسٹ ہے اسی اتنا کمیونکیٹ کر لے کہ میں اتنے دوارے گرافک بناتا ہوں تو اس کے لئے جوب اوپننگ انگلیس کنڈیس کے لاغو بھی جرمنی میں دوسری دکھا کن جائے گی ٹھیک ہے رسیس کرتے کرتے اللہ کا شکر ہے جو میرے رسیس کا فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کسی نگلیس کو آسان کیا جائے تو یہ سب اللہ کی طرف سے ہے کہ میں واہی پاکستانی سے دعویٰ کرتا ہے کہ ایک گھنٹے میں جرمن لینگلیس لکھنا پڑھنا بولنا چال رسکل سکھا دوں گا ٹھیک اور ابھی آپ لوگ ہاتھ رہا کے اطلاف کریں کہ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو جرمن آتی ہے نہیں آتی ہے شدید نہیں ہے اور میں شامل میں پہ ساتھ میڑ گا تو مجھے جرمن میں جواب دے رہوں گے ٹھیک ہے تو اصل میں لینگلیس سب آسان ہیں پڑھانے کے طریقے بھی آسان کر دینا چاہیے ہم بڑے مشکل طریقے پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹیچر کو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس میں آسانیاں پیدا کریں ٹھیک تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگین ایک لب لکھ رہا ہوں میں ڈبلو ڈبل ڈی این بولن ٹھیک جرمن لینگلیس لکھنے پڑھنے بولنے کی جو پہلی ٹی پہ آسان تریم کہ جرمن لینگلیس کو آپ رومان اردو سمجھیں ٹھیک نائنٹی فائی پرسن آپ جرمن ورڈ صحیح پرناؤنس کر لیں گے اس ٹپ کے باد کوئی بھی جرمن ورڈ پڑھ کے بولیں میں نے نہیں سکھایا آپ گوگل پہ جا کے اس کو پرناؤنس چیک کر لیجے کہ یہ پرناؤنس چین ہے تو یہ اتنے کام کی ٹپ ہے اس سے آپ کے جو ٹیچر ہمیں ریڈنگ کرواتے تھے سیکھرو گھنٹے آپ کے بچ جائیں گے جرمن لینگوی کی پرناؤنس چین سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے یہ سب سے امپورٹن ٹپ ہے آپ کی لہٰذا یہ سمجھے کہ کسی کے نام لکھا ہوا ہے تو پڑھ لیں گے کیا لکھا بھائی تو بول لیں آپ نے پہلا لاب جیمن کا ہاتھ نہیں زندگی کا ٹھیک ہے اچھا جیمن اوان ایس کو زیت اور زیت کو ایس پڑھتے ہیں چلے ہم نے اس کا پرناؤنس چنل لکھ دیا یہاں پر زی ٹھیک یہاں جواب میں ایک object لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں اردو میں لکھ دیتا ہوں تو میں اردو اور انگلیس دونوں استعمال کرتا کہ مجھے پتا ہے کہاں پہ انگلیس آپ کے دیماغ ایکٹیویٹ کرے گی تو میں دونوں زبانے یوز کرتے آپ کو سکھاتا ہوں تو آپ بڑی جلدی تیز کو سیکھ لیتے ہیں تو واسا آج جب اینڈ میں آتا ہے تو آن کی سون نکالتا ہے تو یہ کیا ہوگیا وارٹر تو وولن جی واسا ٹرنکن 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 ٹھیک ٹرنک ایک دفعہ اس کو پرانس کے وولن جی واسا ٹرنکن تمام لوگ وولن جی واسا ٹرنکن اب مجھے بتائیں کہ دوبارہ پڑھنے میں آپ کو مشکل پیش آئے کی کیا کیونکہ آپ نے جو پہلی والی ٹپ تھی کہ رومن اردو ہے اس کو میرے پہنسے سے جوائن کر لیا ٹھیک ہے تار فٹ کر دیا الیکٹر پاس ہونا شروع ہوگی ہم یہاں ایکٹیویٹ نہیں کرتے تھا تار ملاتے ہی نہیں تو وزلی کہاں سے آئی گی ٹھیک ہے اب یہ آپ کے دماغ میں پروسس کر لیا اب اس کی ضرورت سمجھ لیتے ہیں پہلی پوزشن پہ آپ کا کیا آگیا ورب یا موڈال ورب کہنا زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے موڈال ورب سیکنڈ پوزشن پہ آپ کا آگیا سبجیکٹ تیسری پوزشن پہ آپ کا آگیا اوبجیکٹ اور چورتی پوزشن پہ آپ کا آگیا اوریجینال ورب اوریجینال ورب آگیا جناب اب میں نے اوڈال ورب کیوں لکھا ہے اچھا انگلز میں موڈال ورب کہتے ہیں جرمن میں موڈال ورب کہتے ہیں ہاں اوٹ مائٹ کوٹ شوٹ یا انلی سیون موڈال ورب سیون موڈال ورب کے ذریعے ہم سیکرو جملے بنا سکتے ہیں کیونکہ اس موڈال ورب کو جب ہم یوز کریں گے تو اس کا دوسرا ورب ہمیشہ آخری میں چلا جائے گا اور اپنی اوڈیجنل فارم یوز کرے گا اب اوڈیجنل فارم سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں انگلز کے اندر ہمیں بڑے آسانی ہے آئی ڈرنگ، یو ڈرنگ، وی ڈرنگ، دے ڈرنگ، اور ہی شیئے ڈرنگ، ایک دفعہ موڈیفائی ہوا ہے ورب اب جب سوچیں اردو کسی فارم لے کو سکھا رہے ہیں ہمارا اوڈیجنل فارم کیا اردو کیا ہے پینا میں پیتا ہوں، تم پیتے ہو ہم پیتے ہیں، وہ پیتی ہے میں جائز چیزوں کی بات کہا رہا ہوں ٹھیک ہے؟ ابھی تو وہ بھی نہیں پی سکتے تو ورب نے کتنے دفعہ موڈیفائی کیا تو فارنا تو پاگل ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ کتنے دفعہ میں کتنے ورب سیکھوں کتنے دفعہ موڈیفائی کروں یا مجھے سات ورب سیکھنے بس موڈال ورب ٹھیک اس کا دوسرہ ورن میں چل جائے گا اپنی وجہ میں فارم یہ موڈیفائی نہیں ہوگا آسانی ہوگا آپ کو سوچ گئے جب میں کہتا ہوں اس کو کتنا آسان بنا دیا ہے ٹھیک ہے تو وولن جی واسا ٹرنکن کیا آپ پانی پینا چاہتے ہیں Do you want to drink water ٹھیک؟ آگر میں کہوں بھائی کیا آپ کولا پینا چاہتے تو اس کا کیا جملہ ہوگا والن جی واسا کولا پرفیکٹ یہ میں نے ان کو پولا جملہ سکھایا تا کیا پان گرام آسم کرلی میں پان گرام آسم کرلی میں چاہی پینے چاہتا ہوں چاہی کو ٹھے کہتے ہیں دیکھیں مفتی صاحب بھی پتوہ آگئے مفتی صاحب کا ٹھیک ٹرنکن کی اپنے میں کیا آپ کافی پینے چاہتے ہیں دیو وانٹ ٹوڑنک کافی ہمارے پر پینے چاہتے ہیں ابھی گھنٹہ نہیں ہوا ہے ابھی پانچ ہی منٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر میں آپ کو سیوند موڈال بپ سکھا دوں کیا لسٹ دے دوں تو کتنی دیر میں آپ ساتھ موڈال بپ سیکھیں گے ساتھ لفت چاہیے ہوں ساتھ ورڈس دیس منٹ سبجٹ ہمارے پار ٹوٹل دس ہوتے ہیں میں آپ تم ہی شیئٹ سام علاقے یہ دیس لفت سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا دیس منٹ لگا گا میکسیمم ٹھیک میں نے آپ کو ایک لسٹ پروائیٹ کر دی ایک ہیزار اوکجٹ کی اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں ان کو رومان اردو کی طرح پڑھتے چلے جاؤ ترہا سا شک ہوا آپ نے گوگل پر ٹائپ کیا مل گیا آپ کو میننگ بھی مل گئے ٹھیک میں نے آپ کو سو ورڈ کی لسٹ دے دی اگر کسی کو پرموٹیشن کمبینیشن آتا ہے تو بتا سکتا ہے کتنے ہزار سینٹنس آپ اس پانچ منٹ کے لیکسے کے بعد بنانے کے اور بولنے کے قابل ہو جائیں گے ٹھیک ہے چلے اب اس کے اندر ہم نے یہ چیز سمجھ گیا آگئی اب اس کا جاتا ہے جواب بھی کر لیتے بھئی تو بولن جی واسا ٹرینکن کیا آپ پانی پینا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا لکھتے جائیں پڑھتے ہی آئیں کیونکہ جرمال لینگویز میں جے کی جو سانڈ ہے وہ وائی کے لیے ہے تو یا اس اس کا مطلب کیا ہوگی آئی اب یہاں موڈال باب نے آپ کو موڈیفائی کرے گا اس ویل اس کا انگلیش کے ویل سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا اگین مطلب کیا ہے وان ٹو جو کہ اس کا بھی مطلب تھا وان ٹو لیکن یہاں ہم نے ڈو کو نہیں لگائیں انگلیش میں لگانا پڑتا ہے سوال بنانے کے لیے جرمن میں جب بھی آپ ورکا پہلی پوزیشن پر رکھیں گے سمجھیں اس کے اندر ڈو بیلٹ ان ہو گیا سوال بن گیا ٹھیک ٹھیک یا اس ویل واسا ٹرینکن ٹھیک ٹرینکن ٹرینکن بنا لیا اور اس کا جواب بھی دے دیا ٹھیک چلیں ایک دوسرا ہم use کر لیتے ہیں یہ سمجھ میں آگے آگے بڑھیں کلیر ہے سب کو جہمند ای لیول کا کورس ہے وہ ریکمینڈیٹر ایک سو چالیچ گھنٹے آج تک میرے جو میرے دوسرے تیچر زیادہ ہیں وہ تیس چالیچ گھنٹے پڑھایا انٹرنیشنل اگزام پاس کر دیتا سو گھنٹے ہم بچا لیتے ہیں سٹوڈنٹ کے لیول ون اور یہی چیز ہم لیول ٹو کے ساتھ کرتے ہیں اچھا پھر دوسرے ہم مجھ سمجھ کرتے ہیں کہ جب ہم لیول ون پڑھاتے ہیں تو اگر اگزام دینا ہو تو ہم لیول ٹو تک پڑھا دیتے ہیں تو ای ون کا اگزام بلکل حلوہ ہو جاتا ہے وہ حلوہ نہیں ہو جو تو لوگ پیچھے لگ گئے تھے اچھا یہ ہم تمام ٹیچوں کا دیکھار ہے کہ پڑھانے کے ساتھ ہم مزارگ کرتے ہیں تو ہم اس کا ایسی مزارگ کر کے تو ٹیچوں کا انیونٹ کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے سو ہلیکس ہوتے ہیں پھر دوبارہ نیلیکس چیز پہ آ جاتے ہیں ایسا جی ہمارے پاس ایک اور چیز ہے زولین کیا پڑھیں گے اس کو زولین شوڑ زولین زی ڈویچ لینن لینن کا مطلب کیا ہونے چاہیے سیکھنا تو انگلیس جرمن کے بہت سالفہ ملتے جلتے اس لیے ہیں کہ انگلیس میں بہت سالفہ جرمن لینگلیس سے لیے ہیں کیونکہ انگلیس کی جو جس نبالوں سے بنی ہے اس میں لیٹن رومن گریگ جرمن فرنس سپینیش اٹالیہ سب انگلیس کی مادری زبانیں کہہ سکتے ہیں تو موڈر انگلیس جنگس لینگویج ہے جو عرب کی تو زیادہ انگلیس سے وکیبلری ہے وہ جرمن اور فرنس سے ڈرائیف کی گئی ہے تو شوڈ یو اب انگلیس میں تو یہ ہو جائے گا شوڈ یو لینڈ جرمن ٹھیک ہے تو جرمن کو کیا کہتے ہیں ڈو ایچ کیا تمہیں جرمن سیکھنی چاہیے کیا آپ کو جرمن سیکھنی چاہیے ٹھیک ہے اس لینڈ جرمن سیکھنی چاہیے ڈو ایچ لینڈ جرمن سیکھنی چاہیے اب عشق کے ساتھ کیا ہو گیا زول ہو گیا ٹھیک ور اپنے آپ کو موڈیفائی کرے گا according to subject ٹھیک اب اگر میں آپ سے سوال کروں واز وولن زی لرنن یا واز زولن زی لرنن جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں what do you want to learn what you should learn ٹھیک تو آپ چاہے کہیں گے جناب یا تو آپ کہیں گے ویل یا پھر آپ کہیں گے زول ٹھیک کس کے ساتھ کہیں گے عشق کے ساتھ کیونکہ عشق کے ساتھ جیسے ہم اردو میں کہ میں چاہتا ہوں وہ چاہتا ہے وہ چاہتی ہے تو جرمن کا ور بھی اپنے آپ کو بار بار چینج کرتا ہے ٹھیک ہے i want will کا مطلب ہے want i want ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ question mark لگے یہاں پہ question mark نہیں لگے گا اور یہ جو چیزیں ہیں object یہ ہے یہی پہ رکھے رہیں گے صرف آپ ان دو چیزوں کو replace کریں subject کو اور ور ب کو شروع کے باگی دو آیٹوں اپنی جگہ رہیں گے یہ موڈال ور میں سب سے بڑی آسانی ہے اور جتنی جرمن کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور جو modern جرمن ابھی آج بھی لکھی جا رہی ہیں ان سن میں یہ سب سے آسان topic پاعت میں چھتا چیپٹر ہے میری یہ پہلی کلاہ سے ٹھیک ہے تو جب آپ نے تین جللی سیکھ لیا اور بچے تو بہت فار سیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے تو بھئی یہ چیپٹر پہلے آنا چاہیے تھے نا ساری جرمن کتابیں complicated سے شروع ہوتی ہے میں پیتا ہوں وہ پیتی ہے وہ پیتے ہیں وہ ور ب کی یہ والی فارم بار بار چینج ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نیازہ وہ independent اپنے جملے نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے اب میں آپ کو ساتھ ور بج ہے وہ بتاتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ پھر آپ اس کے اپنے جملے خود بنائیں گے ٹھیک ہے اور بولنگ کے مطلب کیا ہے one two one two zولن should should mogen like mosten would like یا have to اب چونکہ اب ہم صرف دو subject لے چلنے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس subject ہمارے پاس بلکہ بھی z کو رکھتے ہیں تاکہ confusion نہ ہو z کا مطلب کیا آپ ٹھیک انگلیس میں you کہہ دیجئے یہ سب فارم اس کے ساتھ جوز ہوں گی جو آپ کہیں گے ish آئے آئے تو اس کے ساتھ یہ کیا ہو جائے گا یہ will بن جائے گا یہ zول بن جائے گا یہ mark بن جائے گا ٹھیک ہے یہ موشتے بن جائے گا یہ کان ہو جائے گا جو اللہ نے دو دیئے ہیں یہ ڈارف ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ موس ہو جائے گا ٹھیک اب میں سال قطع پہ ish ڈارف واسا ٹرینکن آئی ایم اللہ ٹرینک واتر بیماؤ نا ٹھیک ہے روزہ توڑو پانی پیلو ٹھیک ہے تو مجھے پانی پینے کی اجادت ہے ٹھیک ہے تو اس ڈارف واسا ٹرینکن دیکھیں اوبجیکٹ آپ کا تیسی پوزیشن پہ واب آپ کا فوزیشن پہ ٹھیک ان دو کا موڈیفائی کر رہے ہیں اگر آپ کہتے ہیں آپ پینے چاہیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا زی ڈورفن ہو جائے گا آپ کو پینے کی جانت ہے مجھے پینے کی جانت ہے تو اس ڈارف ہو جائے گا ٹھیک اب فرس میں آپ کو دے دیتا ہوں کچھ یہاں پہ لفظ دے دیتا ہوں let's say ایسین ایسین کا لاب ہے to eat اور بیش تیلین مین بریہ آرڈر ٹھیک ایک ایک اللہ دے دے ہی کاؤ فن یہ تو ہمارے ہوگئے ورپ ٹھیک آپ کچھ ناؤن لے لیتے ہیں ایک تو یونیورسل پیزا لے لیتے ہیں نیشنل فوڈ بریانی لے لیتے ہیں میں سکھ ہماری نیشنل فوڈ دشوت ہے ٹھیک ہے تو پیزا بریانی اب آپ اپنی مرضی سے z use کریں یا اس use کریں اس کے لئے آپ کا column یہ ہے یہ والا column اس کے لئے use ہوگا یہ والا column z کے لئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بریانی کھانا پسند کریں گے آرڈر کرنا پسند کریں گے تو آپ کو یہ والے use کرنے آپ کرتے ہیں آئی تو آپ یہ والے use کرنے اور آپ جمعہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹرائی کریں غلطی سے مدگبر آئیے گا جتنی زیادہ mistake کریں گے اتنا زیادہ سیکھیں گے ٹھیک ہے کوئی اپنا اممہ اپنی پسند کوئی چیز کھائیں کاؤفر میر بائی بی سٹیلن میر آرڈر فور پینڈر سے آرڈر کر دیا آپ نے ٹھیک ہے اب یہ جتنی ہم سکھاتے ہیں یہ وہ سکھاتے ہیں کہ آپ جیمانی میں لینڈ کرتے ہیں تو آپ دائیور مت دیکھیں آپ خود جیمان بھول سکتے بات کر سکتے ٹھیک حالی اتنا ٹاسک نہیں ہوتا ہم اس کو بہت زیادہ اور ہم اپنے سٹوئنٹ کو پہلے کلاس سے سپیکنگ پر لے کر آتے ہیں یہ نہیں کہ آخر میں جا کے سپیکنگ کریں گے آخر میں کے سپیکنگ نہیں ہوتی مائنڈ یو کسی انگریزی نہیں آئی جب اتنا سالا پڑھا دیتے نا تو سوچنے پڑھ آتا ہے اب اتنی وکیبلی اتنی وکیبلی ہو اب آپ کسی کی مدد کی ضرورت نہیں چار سو پانچ پیج کتاب میرے لیے ان کے لیے لوگوں کے لیے ریسرچ کے لیے ٹھیک ہے لیکن عام بول چال کے لیے چار پانچ پیج کی گرامر اور وکیبلی کے ساتھ جتنی پریکٹس کریں کے لکھنے کی بولنے کی آپ کو جبان جسے ہم فنکشنل لینگویج کہتے ہیں پیٹکل لینگویج کہہ دیجئے وہ آپ کو آ جاتی اور آپ کا کام چل پڑتا ہے دوسری چیز ہے کہ پہلے دن سو کو بولنا شروع کر دیں تاکہ کہ پہلی کلاس آپ کو بولنا شروع ہماری 20 35 30 کلاس ہوں گی تیس کلاس میں روز ایک دو میٹ کی پریکٹس پول رہے کیونکہ لینگویج کلاس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لینگویج کلاس ختم ہوتی ہے تو آپ اس لینگویج سے ڈس کنیکٹ ہو جاتے ہیں تیچر کے ساتھ حال کہ چیز بہت کچھ موجود ہے گروس موجود ہیں ٹھیک ہے لیکن چونکہ ہمارا سالا فوکس جر وہ تیچر کے ساتھ لرننگ کا ہوتا ہے ابھی تیچر ڈیپینڈنن لرننگ کے اوپر ہیں جو آپ ہمارے سے آگے نکل گیا وہ انڈیپینڈن لرننگ پر جا چکے ہیں ٹھیک تو ہم آگے رہے تو تیچر آپ آگے پڑھا جاتے کہ کوئی تیچر کنجوس نہیں ہوتا پڑھانے میں ٹھیک ہے وہ زیادہ پڑھانا چاہتا ہے تو آپ پڑھ کے آجیں ٹھیک تو چلے بھی اگر میں کہنا چاہتا ہوں کہ is all pizza essence is all pizza essence ٹھیک ہے اور نیچرل بات ہے pizza آئے گا تو کھاؤ گے ٹھیک ہے انگلیس پہلے کھا لو i want to eat pizza eat pizza 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 to کیا ہو جائے is all pizza یا biriyani essence so ish آگیا ish most 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 would like to i would like to ish memon se پوچھ کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے ٹھیک ہے تو وہاں پہ یہ most use کرتے ہیں تو اگر میں کہیں کہ i would like to eat biriyani تو کیا ہو جائے گا ish most a best talent best perfect ڈھیک 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 اور ڈھیک ڈھیک چاہتا ڈھیک 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 موڈال ورد ہے only seven ٹھیک ہے اور ten ہمارے پر سبجیکٹ ہیں آئی یو وی ہی شیٹ وغیرہ بھاگی آپ کو میں اگلیس دے دیتا ہوں اگلیس ورد کی ان دونوں کو کمبائن کیجئے آپ سیکھر جملے آپ بناتے چلے جائیے ٹھیک ہے اور پھر یہی سم اس کو اور زیادہ ریفائن کرنے یہ ہمارا کام ہو جاتا ہے تو ہم دوسری گرامر شروع کرتے تیسری گرامر شروع کرتے لیکن یہ گرامر جائے جرمائر خود بھی گرامر یوز کرتے ہیں پورنر سے بات کرنے کے لیے بھی آپ پس بات کرنے کے لیے بھی یہ ہائی لیبل کلاتی ہے اور یہ گرامر آپ کے a1 a2 b1 b2 c1 c2 and جرمانی کے اندر مور دن 50% زول پہ لے کرتی ہے صرف یہ سمپل گرامر تو خامقی ہمارے جنہوں کمپنیکیٹر گرامر پہ زول دیا جاتا ہے کتنی ہمارے لوگ i have been to یہ سب کام چل سکتا ہے تو میں اس کو مجبور کروں کہ i have been to یہ والی تم سی کو وہ اس چکر میں i was there بھی نہیں یوز کر پاتا ٹھیک ہے تو جو اگر سمپل لینگویج سے اپنا کام چلا سکتا ہے اپنی جا پکڑ سکتا ہے تو میں اس کے لیے لائف کو کیوں بناو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ تو ایک ایک نیکی پر جنت دے دیتا ہے ہم کہتا یہ کرو کہ ملے اللہ تو اتنا آسان جنت ہو کر دیا ہے یا کسی مدد کر تو دعا دے کہ میں مان لوں گا چھوڑ دوں گا تمہیں ٹھیک ہے تو اللہ تو پوری سورا رحمان میں اپنی انایات گناہ جا رہا گناہ جا رہا ہے ٹھیک ہے تو جب اللہ نے چیزیں دی ہیں تو اللہ رہے زندگی کو دوسروں کے آسان بناو اب چاہے وہ teaching کے حالے سے بنائے کسی بھی حالے سے بنائے ٹھیک ہے تو جب کوئی teaching شعبے میں آتا تو بڑی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک اچھا student ہو ٹھیک ہے کیونکہ آپ کی teaching میں stop ہو جاتی جب آپ کی learning stop ہو جاتی ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ آج کے student کو بیسی پڑھائیں گے جیسے ہم نے سیکھا تھا تو ہم ان کا کل ضائع کر دیں گے آج دو سال کا بچے سب موبائل فون نہیں لے دیاز کر لیتا ہے اس کی کتنی پکچر میں شعب ہوتی ہے کہ وہ ایک دو اس نے دیکھ آپ کرتے ہو گا تو ہر جنریشن بری فاسٹ ہوتی ہے یہ جنریشن سپر فاسٹ ہے کیونکہ ہم بلیک ان وائٹ دور میں پیدا ہوئے تھے یہ ڈاؤن ڈوڈ جنریشن ہے چیزیں آئی ہیں تو ہم اس کا بغز آئے کر رہے ہیں سواری تو اسے انڈیا پاکسین ملکوں کے اندر تو یہ پہلی کلاس بچوں کو موڈر چیزوں کے ساتھ ملا کے چیزوں کو کر رہے جو ہمارا بی ایس ہوتا ہے وہ آپ کی پہلی دوسری تیسری چوتھی کلاس کس سی ہمارا بی ایس کمپیٹر کے بچوں کو نہیں پتا کسی کم آیا چاہی چکر دوسری چوتھ کلاس 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 بچوں 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 کے اپنی کلاس کے بچوں کے ساتھ بچوں نہیں شرمات ہے وہ دو منٹ کی بچوں ساتھ پاکستان پاکستان کے بھار لوگ گولوں کے گولوں کے انٹریو کر رہے پیس بک کے اتنا confidence ٹھیک ہے تو ریان لوگ جیسے ہمارے ایک لاکھ سکول آجائیں تو آپ سوچیں کہ یہ نیشن بن جائے گی انشاءال خلق ہم نے اپنے سامنے 87 کوڑ گولبت میں تے چائنا کے اندر 100 200 ڈالر ان کی انکم ہوتی تھی ہم نے 10 20 سال کے ان کو کام پہنچ آ دیا چیف ٹاوپ مریجمنٹ نے یہاں کام کیا ایڈوکیشن کہ ایڈوکیٹ کر دو یہ خود ہی اپنی دنیا دریافت کر لیں گے آپ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں تو جی ایڈوکیشن ان ٹریننگ تو یہ جو سلیبس ہے تمام سلوک انتر چلا جائے اور سب کے پاس موبائل فون ہے جھاڑو لگا رہا ہے جو مارسی مارے گھر کام پہ آتی ہے اس کے دو دو موبائل فون ہے تو یہ تو ختم ہو گیا نا آپ کو لنک کرنا موبائل فون کو ایڈوکیشن کے ساتھ تو کسی وقت اس کو آپ ٹریننگ دے سکتے ٹھیک ہے اب ٹیچر اتام جی اس ٹریننگ کو آسان دلائیں تو خود بخود یہ نیشن ویدن ٹو ایر دولپ ہو جائے گی ہم نے سنگاپور کو دیکھا مچھیروں کی بستی تھی آج پانچ سو بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کر رہی اتنا سا ملک ہے چھوٹا ملک سنگاپور دنیا کے نمبر پاسپورٹ کراتا اس کے پاسپورٹ ہے ویزے کسی اتنی پڑتی دنیا بھر میں کر دیا نہیں کھڑا ٹھیک انہوں نے کام کیا انہیں انگلیس سنگلیس پر کام کیا تھا کام کو انگلیز سکھا دو سکھوڑ کی ان کی پچاس لاکھ کی تھی اس لئے جرمانی میں جب ہو دی خاص سب جو مائٹر انٹرپاس کے لئے اوپننگ کی ہے کے تین سال کی فری آف کارس آن دی جاب ٹریننگ دیں گے اور تھاؤزان یورو پرمز آپ کو سٹائپینڈ بھی دے رہے ہیں تو آپ نے جتنا لینگویج ہوگا پڑھنے کے پر خرچہ کیا جہا سال آپ کو ایک سے دو مہینے میں دیکھ ہو جائے گا اس سے اچھی کوئی انویسمنٹ ہو سکتی ہے مائٹر ایک پر بچہ چھوڑ سکتا اس کو ایک لاکھ روپے تین لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ ملے کی یعنی اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتے ہیں تو سلانے کے مفت کھانے کھا گا کے نہیں بدلیں گے چار چھے مہینے کی آپ کو لینگویج ریفرٹ کرنی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ جوپس اویلیبیل ہیں ٹھیک ہے تین لاکھ سے زیادہ اپینٹیس ملیون پاکستانی روپیس پر بند اس کو آپ بارہ مہینے سے ملٹیپلائی کر دی تو ایک سال میں کوڑ پتی ہو جائیں گے اور نہیں کریں کہ چائی کی پتی رہیں گے چائی کی پتی بننا چاہتے یا کوڑ پتی بننا چاہتے ہاں میرے چاہیے اس کے لیے ٹھیک چاہ چھ چھ مہینے کا چلا چاہیے لینگویج کا چلا میں اس لیے کہ رہا ہوں کہ آپ کو 2 سے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یہ میرے گھنٹے کا لیکچر ہے اگر اس کے پر 4 گھنٹے منت کر لی یہ لائف ٹائم کے لئے کافی ہے ہم بڑے عجیو غریب تعلیم پر پیسہ بچاتے ٹھیک ہے جو زندگی بھائی کام آتی ہے یہ موبیل فون مہین گا چالی پیس چالی چالی رو جو دو سال میں آؤٹ ڈیٹی ہو جائے گا یہ تعلیم کی آپ کی آؤٹ ڈیٹی ہو جائے گی یہ کما کے دے رہی یہ کما کے بھی نہیں دے رہا یہ لی فور انٹرٹین منٹ دیکھیں اگر آپ نے لنگ کر دیا اس کے ساتھ ہم تو ایک اور چیز بھی کرنے جا رہے ہیں کہ بچے ایسے لوگ جو جو جرمیل شہر نہ جا پائے کسی بھی بجا سے اگر چار چھ مہین لگ لینگویج کر لیتے ہیں ہم کو جرمن ٹیچر بنا دیں گے اس بار آپ سمجھیں کہ چالیز پچاس پورے پاکستان میں ٹیچر ہیں اور کوئی پانہ زار بچے جرمن سیکھ رہے ہیں اگلے سال پچاس آر بچے سیکھ رہے ہیں تو لینگویج کرتے ہم تو ٹیچر پیدا کرنے کی تب جائے جو ریان کبھی کہ ٹرین ڈا ٹرین آگے ٹرین کریں ٹھیک تو کیا ہے کہ میں تو چلا تھا کیلئی بنتا گیا تو ریان ساتھ کی پر سوچ ہے ہماری بھی سوچ ہے ٹھیک ہے جتی زندگی نے لکھی اس کے بعد کیا ہوگا ٹھیک ہے تو لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کرو تو ہو جاتا اگلے سال ہمیں سو دو سو پانس سو ٹیچر چاہیے ہو ٹھیک کیونکہ یہ جاگ کل ختم نہیں ہوگی یہ ہٹ سال دو تین لاک جاگ اور سالانہ دس لاک جاگ اور یورپ گندہ کو بیس اتیس لاک جاگ جنر کریئٹ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے تو وہ سب یونگ لوگوں کو ٹریک کر رہے ہیں تو اتنی زبادہ سو پانس یونگ لوگوں کے لیے کہ آج وقت یہ لینگویج چائنیز جرمن جیپنی سیکھ لیتے تو صرف وہ 1 ملین روپیس کمانے سے 6 مہین کے ڈسٹنس کے اوپر لیکن پھر اس کو لکھ کر کر نا پڑے گا اگزام پاس کرنے میں یہ لینگویج نہیں چاہیئے فنکشنل لینگویج چاہیئے کیونکہ آپ کا job interview جرمن لینگویج میں ہوگا 6 مہین در آپ جرمن بولیں گے بولیں گے تو آپ جرمن کے سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے انٹرنشپ کی ہے تو اس پر ایک تو منیمم ایج اور میکسیمم ایج کتنی ہے اور لینگویج کے لائے اس ٹوٹل پروسن پر کتنا ٹائم لائے گا مینیمم پر انہیں میکٹرک لیٹ ہونا چاہیے 50% پاس ہونا چاہیے یا انٹرمیج ہو چیک گیجویٹ ہو کوئی اسکل آتی تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے ڈیپلومر کیا ہو تو بہت اچھی بات ہے لائنگویج اس نے 6-8 مہین کیا بیون لائیویج کا اٹلیس سارٹیفی ہو اور بیون اس کو سپوکن جنرمن آئی چاہیے ایکزام پاس کر لیا ہے ایکزام تو ہنے بھی انگلیس کے بہت سارے پاس کی ہے ابھی بھی انگلیس بولتے میں لڑکھر آ جاتے ہیں تو لڑکھرانے والی لینگویج نہیں چاہیے جنرمن انٹرویو کرے گا اس کو فلنسی چاہیے ہمارے پاس جو لوکل ٹیچر پڑھا رہے ہیں بس قسمتی سے وہ ایکزام پڑھانے پہ فوکس ہے لینگویج پہ نہیں ہم لینگویج پہ فوکس ہے لینگویج آگے ایکزام خود ہی پاس کر لیں گے پھر ایکزام پاس کرنا مشکل نہیں ہوتا پھر ایج لیمیٹ انہوں رکھی ہے ایٹین ٹھرٹی فائیف ٹھیک اب انہوں نے اپڈیٹ کیا پورٹل کو اپنے ایمبیسی نے کانسلیٹ میں تو اس میں سارے فارم ریکوائیمنٹ سب کچھ موجود ہے تو آپ لوگ کو لاکھوں روپے کنسلٹنٹ کو دینے کی ذرنی بیچ بیچ بچی پچی لاکھ روپے کے چارج کہ رہے ہیں وہ سب ایمبیسی کے پر چیزیں موجود ہیں ہم آپ کو چیزوں کو تیار کر لیجی کچھ ہماری جرمن بات چیز چل لیے دو چال ہمیں پروجیک مل بھی گئے ہیں نرسی ہمارے پاس ہنڈر پیلس کا پروجیک ہے اور کچھ روسی جوز بھی ہمارے پاس ایک کمپنی کے ریپرزنٹیو ہے ان کے پاس ہم سی وی بھیجتے ہمارے سی پاس بیون کا ہوتا ہمارے انیشل انٹرویو کر کے شورٹ لیس کرتے ہیں پھر جرمن کمپنی ان کا فائنل انٹرویو کرتی ہے جب ان کو سلیٹ کر لیتے ملتا ہے ملتا 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 ویزا لگ جاتا آلموز گارنٹی ویزا ہے اس کے اوپر ٹھیک تو لینگویج کو سٹارٹ کرنے سے لے اور فائنل پوسیس تک چھ مہین سے ایک سال لگتا اس کی وجہ جرمن کمپنی کچھ کمپنی سال میں ایک دفعہ کھلتی کچھ سال میں دو دفعہ کچھ سال میں تین دفعہ ڈیپین کرتا ہے فیلڈ کے مطابق کمپنی کے مطابق تو بڑی کمپنی اور چھوٹی کمپنی ہو اگر اس کو ریکوارمنٹ ہوتی ہے اور آپ اس کو فلفل کرتے ہیں اپنی جرمن لینگویج سے ان کو کوئی آپ کو بہت سکل نہیں چاہیے پھر بھی آپ مزید جرمن بھی سکھاتے ہیں تین سال کی جو جرمن گورنمن کا ڈپلوم سٹینڈرڈ کی آپ کو یورپ انیویسٹی ڈھونڈتے اس کی فیس کم از کم آپ کو ایک کو روپے پی کرنی پڑے گی جرمن گورنمن آپ کو فری آف کرا دی یہ تین سال کے ڈگری کے پاس ماسٹر کریں پی ایجڈی فری آف کرا جرمن جرمن ہیمان رائیٹ ہے چاہے وہ جیمان ہو یا فور نہ ہو اگر آپ کا بچہ پانچ سال ہو گیا آپ نے سکول میں داخل نہیں کرایا بھینگا پاکستان ہی تا کہ ایک میسی جائے گا بچے کے انرولمن ہو جائیں گے ہم انٹرویو کلیر کر لیں ہم انٹرویو کرواتے خود بھی کرتے اور جرمن اسوسیییٹ ان سے بھی کرواتے پھر فائنیلی ہم سامنے کر دیتے جرمن کمپنی کے ساتھ ہم چاہتے ہمارے کالیٹی کنڈیڈیٹ جرمن کمپنی کے سامنے بیٹھے جاب انٹرویو لیے تاکہ پاکستان کا نام بنے نام خراب نہ ہو آگر وہ کہیں گے بلکل ہی ماتھے ہیں پاکستان سے بے لے 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 پاکستان جرمن بس ایسا ہی کام چلاو ٹھیک ہے تو اگر کس نے آیلز سامن بین لیا آو اس کی انگلیس کی فلنسی بہر اچھی ہوگی ٹھیک ہے تو یا اگر لیا لینگوی سیڈفوکیٹ کے اوپر نہیں اس کو بھئی آپ کو جرمن بولنی جرمن سمجھانی ہو جتنا کام کچھ ٹرین آپ کو دے گا جرمن لینگویج پہ دے گا اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اس ٹرین جرمن میں کے مینیمم بی ونو اور اگر نرسنگ یا میڈیکل کا شوپ آئے تو بی ونو بہت اچھا جو ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جرمن نیٹیف کے ساتھ جرمن میں گفتگو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے بی ون بی ٹو جی دیکھیں اے ون اے ٹو میں بلکل بیسک کرسیم کی ہمیں جرمن چاہیے اس کو آسانی سر چوتی پانچ بی انگلیز کو آپ بی سکتے سکتے ہیں اور بی اس لیول کی جو انگلیش ہے وہ سمجھے بی 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 لی جرمن آئیلز کا 6 بی 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 تک جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ چلتے پھر تو نہیں آئے گا چار پانچ گھنٹے کی روز آنے کی می جائے تو آپ چھے مہینے کے بعد آپ کو 3 لا روپے کی جو آفر ہو رہی ہے اور 3 سال کی ٹرین جرمن ٹرین دنیا میں کہیں بھی کیش کرا سکتے ہیں تو آپ ون ملین کے چلیز پر جا رہے ہیں آپ کے تو مقدر چینج ہو جائیں گے بھائی ویڈن فیو منس اور فیو ویرز تو آپ تو کام کرلو جب موقع آ رہا ہے ٹھیک ہے اشیوٹ شوٹ ہے یہ کوئی سنی سنائی بھی نہیں ہے ورنہ ایم بیسی کا جالی کوئی اپنی سائٹ کے پر یہ ڈال سکتی ہے کہ ٹریننگ کا ویزا اس کا کیا کے ریکوائرمنٹ ہے وہ دے رہے تو اپنی سائٹ پر ڈال ہے نا میں تمام دنیا کہ جو جو ایم بیسی ان کی ویب سائٹ کے پر وہ ریکوائرمنٹ اور چیزیں موجود ہیں تو ابھی رسینٹلی انہوں نے دو تین میں پہلے اپ ڈیٹ کیا ہے جی میں سوال کر سکتا جی پلیز جسلام علیکم میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ جسے آپ نے فرمایا کہ آگر آپ ٹریننگ لیتے ہیں تو یہ چیز ہے پاکستان میں پہلا سکوک کیا ہے نمبر ایک سوال نمبر دو سوال جیسے کہ ابھی آپ نے کہا میں ایک گھنٹے میں آپ کو سکاتھ ہوں تو پھر کیوں ہم پانچ گھنٹے دیں اس کو جب آپ جیسے موجود ہیں جی گھنٹے میں سکاتے ہیں تو بیعالی کھانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے پانچ منٹ پانچ منٹ اچھی ہو تو پانچ منٹ پانچ منٹ پس میں نمک زیادہ ہو جائے تو اسے دس پندہ منٹ آجام کتنا ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھ فیزیکل چیز ہے نا لینگوز ہے انٹیلیکچوال چیز ہے جو ہم نے آپ کو ایک گھنٹے میں پڑھایا اب جب اس کے بعد ورکنگ کریں گے اس کے جملے بنائیں گے وہ سیکرو جملے بنائیں گے تاکہ آپ اس پوکن کے اوپر آ جائیں تو یہاں تو پروسس ہوگا نا یہ کئی گھنٹے مانتا ہے ٹھیک ہے فیزیکل چیز آپ جلدی حضم ہو جاتی انٹیلیکچوال چیز حضم ہونے میں ٹائم لگتا ہے ہم لوگ جدی پشتی مسلمان ہیں کتنی نمازوں میں لندے مارتی ہیں ہمیں مسلمان ہیں بڑا ٹرنج پاکستان نے مجھے کوئی جگہ بتایا جہاں خالص چیز ملتی ہو وہ میں کوئی جگہ بتایا جہاں رشوت نہ لی جاتی ہو اور وہ جگہ بتایا جہاں مسلمان کام نہ کر رہے ہو حضم نہیں ہوا نا میں اسلام سب سے دارت ابلی کے دماغ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں 99 پر مسلمان ہیں مگر وہ ہمارے حلق سے دماغ سے نہیں اترا اگر ہم ایکسپ کرلے اسلام کو پورا پورا تو ہمیں باہر جانے کی ضرورتی نہیں ہے ہم باہر اس لئے بھاگ رہے ہیں کہ باہر آنسٹی ہے باہر پیسہ ہے باہر عشوت نہیں ہے باہر آسانی ہے مہنے پاکستان سے اچھا خوبصور ملک کوئی نہیں ہے زبانی نہیں کہہ رہا یہ پورے رہا میں ایک ہی موسم ہے تھنڈ تس مہینے تک باہر پہاڑ پہ تھنڈ ہے یہاں گرمی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اللہ نے ایسا سسٹم رہا ہے کہ پہاڑی سے دلیاں لے کے سمندر تک گزہ ہے سہراب کرتا ہوا کوئی پیلینڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑی تیلویاں کئی رکھا ہوا ہے کوئلہ بھی رکھا ہوا ہے ہر چیز اللہ نے پاکستان کو دے دی ہے اور شیطان نے پولیٹیشن دے دی ہے ٹھیک ہے تو ابھی سر سے بات ہوئی تھی کہہ پاکستان نے اتنا منرل ہے لیکن آپ یہاں کی سائنس پڑھا دیں گے تو یہاں کے منرلز کی ویلیو کئی سو بلین ڈالر ہے آپ کو کئی جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جی پلیس دیکھیں پاکستان جیسے ہم لوگ جرمنی سے آئے ہمیں پاکستان بڑا پوٹنشنل ازار آیا کہ پاکستان میں جرمن لنگویڈ کے ٹیچر ہی نہیں ہے ٹھیک ہے جرمن پڑھاتے ہیں تو ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اتنی انکم و سہولیات اور چیزیں موجود ہیں میں جو کراچی کی کوئی پانچ سے یوشری پڑھاتا بسے پندہ یوشری پڑھاتا ہوں میں اور ہر جگہ ہر کوئی سی وی و کاغذات مانگتا ہے نا انٹرویو کرتا ہے مجھے ضرورت نہیں پڑتی ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سی وی و کاغذات جمعہ کاغذی کہ یہ ہمارے ڈپارمنٹ ایچار ڈپارمنٹ آپ کا پیروز بنائے گا یہ اس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو ہم ایچار ڈپارمنٹ میں نہیں جاتے سیدھا کلاس می لینڈ کرتے ہیں ٹھیک تو ہیدھا کیوں اتنا مہنگا ہوتا ہے کیوں کہ وہ نیاب ہوتا ہے کام ہوتا ہے انگریزی پچاس لوگوں کو آتی ہے کوئی پانچ سو ہزار روپے سے زیادہ ٹویشن نہیں دیتا جیمین کی ٹھرٹی فورٹی تھاؤزن روپے کی ٹویشن ہوتی ہے وہی چیز ای بی سی ٹی پڑھا رہے نا دوسرے بی بی سی ٹی پڑھا رہے ہے کوئی داریٹ سانچ سمجھ نہیں پڑھا رہے نا لیکن تیچے چکے کام ہیں اور کنیکٹیویٹی ہے کہ ان انگلیس پڑھ کے تو مجھے دس لاکھ کی جاب نہیں ملے گی جیمان پڑھ کے مل رہی ہے تو وہ جو سٹوینٹ لینگویجو خرچ کر رہے ہیں ایک لاگ روپے خرچ کر رہے ہیں لینگویج پڑھنے کے اوپر اور یہ میں کم بتا رہا ہوں گویٹے والے ڈیڑھ لاگ روپے چارج کرتے ہیں ہم ایک لاگ چارج کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ایک لاگ کا ریٹن کتنی جلدی ہے اگر میں ایک لاگ روپے خرچ کریں انگلیس پڑھنے کے پر بہت اچھنگریزی ہوگئی کیا مجھے اس کا ریٹن ملے گا چانسس ہیں نہیں نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس لینگویج کو لے کے باہر پرانے کے لئے جاتے نا تو وہ کہتے ہیں آپ کے پاس ٹیچنگ ڈپلوما ہے آپ نیٹیو ہیں تو آپ کو وہ جاب ملے گی دبائی کے اندر ایسا ہی ہے کہ آپ کو ٹیچنگ ڈپلوما ہو سیلٹا ڈیلٹا کیا ہو تو آپ کو جاب مل جائے گی ادھر وائز آپ کو وہی سکول کے لاگ دو لاگ والی جاب ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کوپ ہے جو ٹرین چلا جیمال لینگویج سیکھنے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال شہد پاس ہو یا ہزار زیمال لینگویج ٹیچر بھی کم پڑ جائیں گے تو ہم تو خود کی سکیم پر کام کریں کہ ہمیں کچھ اچھے سٹوڈنٹ مل جائیں کچھ ایج ایڈ سٹوڈنٹ مل جائیں جن کا باہر جانے کا اتنا عیم نہ ہو ان کا ہم تیار کریں اور پھر وہ یہاں لوگوں کو اور تیار کریں کیونکہ میرے پاس ہمارے جتنے ٹیم ہیں ان کے پاس ایک ٹوٹل کیپسٹی ہے وہ شاید ہزار بازار سو سے سٹوڈنٹ میرے پاس سے ساڑھے چار سو سٹوڈنٹ ہیں آٹھ سو کے بعد تو میں چوبیس گھنٹے ٹائمی نہیں ہوگا میرے پاس میں کتنا پڑھاؤں گا میرا سوال یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس وقت سب سے زیادہ بولی جائنے والی جو ضبان ہے وہ کہ نو ڈاؤٹ انگریزی کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور انگریزی بولنے والے پاکستان جو بے شمار ہمیں ملتے ہیں جو کہ jobs اور ڈیفرن مسائل کے حوالے سے پریشان ہے لیکن چلے یہ مان لیتے ہیں کہ جرمن زبان سیکھنے سے آپ کے پاس اپورچونٹیز اور مواقع زیادہ آ جاتے ہیں لیکن اکارڈنٹو ڈیو دن کے چار پانچ گھنٹے لگا گے چھے مہینے کی محنت کر کے جرمن زبان سیکھ لی سپوکن ہو گیا ویزا ہو گیا انٹرویو ہو گیا لیکن وہاں پر کام کرنے کے لیے وہاں کی انوائرمنٹ کی اتبار پر اسکلز کی بھی تو ضرور پڑے گی اس کو بھی کیسے میں نے یہ یہ ٹائم پیریڈ الگ لگا ہے پھر وہاں جا کے وہاں اسکلز سیکھ لے ٹائم پیریڈ الگ لگا ہے دیکھیں اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں اس کملے میں کوئی آیا کہ مجھے بڑکاوٹسٹنگ سیکھ نہیں ہے آپ اس کو کلاس میں ہی پڑھا سکتے تھے آپ نے کہا یہاں کے بیٹھ جاؤ دیکھو کس تا کیمرہ ہینڈل ہو رہا ہے سائٹی کے آ رہا ہوں یہ ٹائم پیریڈ الگ میں تمہیں ساؤنڈ کے پر کام کرنا سکھاتا ہوں یہ میرے ساؤنڈ کے ایکسپرٹ ہیں میں تمہیں ان کے ساتھ لگا دوں گا تمہیں چھ مہینی ان کے ساتھ لگانے تین سال میں وہ آپ کو کچھ شو بے ایک اندر ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں پھر وہی کمپنی آپ کو ہائر کر لیتی کیونکہ اس کو لوگ چاہیے کیونکہ جرمنی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاں ایجنگ سوسائیٹی ہے ان کو ہر سال لوگ چاہیے آپ کتنی آٹومیشن کرنے لوگ تو پھر ہی بھائی چاہیے یعنی کہ چھ مہین سے سال مقدر تبدیل ہو جاتا ہے جہاں آپ نے بیس تائیس سال لگا لیے اور جاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں اور فوڈ پینڈا اور آئیڈر اور یہ جانگو اور پھر ہی کیا کیا بی بی ایم بی کرنے کے بعد کہہ رہے ہیں بھائی ایک سال اپنے آپ کو اور دے دو لگ کے اور سامنے چیز موجود ہے ٹھیک ہے اور جب آپ کے جہن میں تاہیے میں حلال کماؤں گا گھر کے اللہ ٹھیک کروں گا تو اللہ بھی مدد کو آ جاتا ہے کہ اب یہ افرڈ کر رہا ہے تمہاں آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں اور راستے بھی کلیر ہو جاتے ہیں لیکن آپ نے سوال کیا ہے تو وہ جو جرمن کی اس کے لئے کے پاس آئے گی آپ اس کو دنیا میں کہیں بھی کیش کرا سکتے ہیں اور جرمنی میں کیش ہوگی جائے گو ٹھیک ہے آپ اس کو بھی نہیں کر سکتے ان کی ٹریننگ کو سر میرا سوال یہ سر کے سوال سے نکلا ہے کہ ان دا جوب ٹریننگ جیسے آپ نے کہا ہے انٹرنشپ وہ تو خیر سوڈنٹ کے لئے ہے جنہوں نے آلریڈی گریجویشن کر لیا یا ماسٹر کر لیا ہے وہ جانا چاہتے ہیں جرمنی جوب کے حوالے سے نہ ان کے پاس اتنی پروفیشنل ڈگری ہے کہ وہ ڈگری بیس پہ جائیں نہ ان کے سوڈنٹ ویزے پہ جا سکتے ہیں ان کو جوب کے لئے جانا ہے اور جوب کے لئے آپ نے کہا ہے کہ لیول ون کرنا ضروری ہے تو آپ سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ لیول ون اگر ہم کریں تو آپ نے کہا کہ چھے سے آٹھ مہینے میں ہم کر لیں گے ڈیون بی ون ہے لیول ون تو اب ایک دو مہینے میں کر لوگے جوب پہ جانے کے لئے جوب کے لئے کیا ضروری ہے وہاں پہ جی لیکن ابھی یہ ایک نئی چیز لے کے آ رہے ہیں چانس کارڈ اس سے امریکن لوٹری کی طرح سمجھ لیجئے اس کی ریکوائرمنٹ ہے سیمپل گیجویشن چودہ پائنٹ چاہیے چودہ پائنٹ چاہیے چودہ پائنٹ چاہیے چودہ پائنٹ آپ کو چاہیے کالیفائی کرنے کے لئے اس کا انہوں نے پورٹہ لیو بنا دیا چانس کارڈ کا اس پر جائیے اپنا ڈیٹا فیٹ کیجئے جائیسی آپ لکھیں گے آپ کو چھے پائنٹ مل جائیں گے آپ کو کالیفائی کر گئے جو آپ ایک سے دو مہینے میں کر سکتے ہیں آپ اس میں ڈیٹا فیٹ کیجئے فیلی آف کاسٹ اب یہ کنسلیٹر اس کے بھی دس لاگوں پر چارج کریں گے بھائی یہ فیلی آف کاسٹ ہے اس پہ ڈیٹا فیٹ کیجئے آپ ڈیسٹرڈ ہو گئے اب اس کی وہ ہر سال لوٹری نکالیں گے دہ ہزارد ویزے ہر سال وہ ایشو کریں گے اب یہ ایک سال کا ویزا ہے وہاں آپ کو جیسی پرمنٹ جاب ملتی ہے وہ لانگ ٹرم ویزے میں تبدیل ہو جائے گا اور اپنی فیملی کو ماباب کو بھی بلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے دوسرا ہے ورک ویزا ورک ویزے کے لیے دو سے تین سال کا ورک ایکسپریزنس چاہیے ٹھیک ہے پاکستان میں اور انہوں نے آسانیہ کر دی کہ ورک ویزے سے اس سال سے انہوں نے لینگویج کو ختم کر دیا ہے وہ تمہیں آگے سیکھ لو یہ کیوں ختم کیا ان کو اتنی ڈیمانڈ ہے لوگوں کی اچھا دوسرے وہ دنیا بڑھ سے لوگ بلایا چاہتے ہیں وہ اس لی بلایا چاہتے ہیں کہ کسی ایک ہی کنٹری سے آ جائیں گے تو وہ اپنا چھوٹا کنٹری بنا کے بیڑے آتے ہیں پڑے وازی کہہ دے ہوتے ہیں پاکستان بن جائے گا منی پاکستان بن جائے گا منی انڈیا بن جائے گا ہر کنٹری سے لاکھ لاکھ لوگ اٹھا لو برلین میں رہتے تھے تو برلین کے اندر یہ تھا کہ اگر ہمیں کسی جگہ پہ فلیٹ یا رہنے کی جگہ چاہیے تو وہ کہتے ہیں یہاں پہ جاتا پاکستانی رہ رہیں تم کسی اور علاقے کے اندر جائے نا مکان لو ٹھیک ہے تاکہ وہ سکیٹرڈ رہے ہیں ایک ہی جگہ جمع ہوگے اپنا گیٹو نہ بنا لیں ٹھیک ہے تو ان کا ساتھ کمپیٹرائی سسٹم ہے تو ان کو فاریتا پہ پتہ دل جاتا ہے جی بلکو یہ ان کی ایمبیسٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں گے جتنی میں معلومات آپ کو دے رہا ہوں وہ ساری میں نے ایمبیسٹی کی ویب سائٹ سی نکالی ہیں اس میں میرا کوئی عمل لکھر نہیں ہے ٹھیک ہے اور لوگ خامہ کے بیس تیس چالیس لاکھ روپے پھیک رہے ہیں کنسلڈنٹ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ سارا کام کارت آپ لوگ خود بھی کر سکتے ہیں جو لوگ اب یہ ویڈیو کا دیکھیں گے وہ خود بھی یہ کام کارت خود کر سکتے ہیں اپنے لاکھ روپے بچا سکتے ہیں ٹھیک ہے ابتہ یہ صورت ہے کہ کچھ جرمن کون سے مارا تعلق ہے کچھ وہاں پہ جاب وغیرہ نکال لیں وہ ہزار بازہ سو یورو چارج کرتے ہیں اس کام کے جو ان کے لحاظ سے ہزار روپے ہیں ہمارے لحاظ سے وہ تین لاکھ روپے ہیں ٹھیک ہے تو ہم ان کے جاتی جاب نکلوا رہے ہیں اگر کوئی ہمارے پہ کنڈیڈیٹ آتا ہے جو کہتا ہے ہم اس کی جاب نکلوا تا ہوں اس کے شد وہ ہزار پندہ سو یورو چارج کریں گے یہ بھی لیبل من ضروری ہے یا تین سال کا ایکسپینین ضروری ہے یہ اگینڈ ڈیپینڈ کرتا ہے کمپنی کے اوپر اگر جیسے آئی ٹی کے لوگ ہیں آئی ٹی کے لوگ جہاں اے ون ای ٹو کے پر جا سکتے ہیں ان کا سارا کام انگلیش پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دو چیزیں وہ جو چھے چھے ہزار یورو چارج کریں انہوں ہی مشکل سے ہزار پندہ سو یورو میکسیم پیگ کی ہوں گے ٹھیک ہے اس سے زیادہ کا کام نہیں ہے یہ اس پر چھے چھے ہزار یورو کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاکستانی کوئی اٹھارہ بیس پچیسلا روپے ہیں تو جتنے لوگ اس کو سنیں بھائی پلیس پیسے اپنے ضائع مت کرو ٹھیک ہے ڈیپ کے پر چیز موجود ہے ٹھیک ہے ہاں اگر اپنی سرویس چارجز لے کے آپ کا ایک چیز ڈلا رہا ہے لیکن چھے ہزار یورو یہ میری سمجھ میں نہیں آتا میکسیم مطلب ہزار سے دو ہزار یورو کے اندر کیونکہ اتنے لوگ چارج کرتے ہیں اپنے سرویس چارجز کے نام پر ہمارے لحاظ سے یہ تین لار روپے ہیں ان کے لحاظ سے ہزار روپے ہیں وہ اپنی قرنسی میں دیکھ رہے ہیں نا ہم تین سو سے ملٹیپلائی کر دیں تو میکسیم جو آپ کا خرچہ کا روپے ہیں تمام چیز کے اندر وہ لینگویس سمجھ بتا رہا ہوں وہ دو اٹھا ہزار یورو سے زیادہ کا نہیں ہے اس کے پر چھے اٹھا ہزار یورو پھیکنے کی ضرورت نہیں ہے دو چھے سات لاکھ روپے جو آپ دو مہینے اگر آپ اس میں ٹکٹ بکٹ سب شامل کر لیں ٹھیک ہے سب کچھ ملا کے میکسیمم دس لاکھ جو آپ تین مہینے کے اندر ریکاور کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو آپ کو پاسپورٹ ملے گا 194 کنٹریز میں آپ بغیر ویزی کر جا سکتے ہیں سٹرونگرس پاسپورٹ کلا جاتا ہے جرمنی کا اور ٹوئنٹی سیون جیورپن کنٹریز کا ورل پرل میٹ ملتا ہے پھر والدین کو بھی آپ بلا سکتے ہیں فیملی کو بلا سکتے ہیں دوستوں کو سپونسر کر سکتے ہیں جن کے پاس فنڈنگ نہیں ان کو بلا سکتے ہیں تو جب تک پاکستانی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیں گے کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے گا چی پلیز ہم نے دیکھا تھا جرمنی اور امریکنز کی تو اب اگر یہ بات کہہ جائے ہم یہ لینگوز سیکھ لیتا ہے انٹرنیشنلی طور پر بھی ابھی بھی ان دونوں میں کانفریکٹ ہے یا پرابرم ہے کیا اب تو دنیا بڑی باتشاہ سوال کے بڑی تبدیل ہو گئی ہے لیکن میں نے یہ تذبات دیکھا ہے اب تو دنیا بڑی تبدیل ہو گئی ہے یہ لوگ پاسٹ میں نہیں رہتے دو جنگ عظیم کہاں لڑی گئی تھی یورپ میں آج یورپ ایک سنگل کنٹری ہے شینگل ویجے کے نام سنا ہوگا آپ نے ایک کنٹری کا لگ جا ستائیس کنٹری پہ جا سکتے ہیں تو کیا جرمنی کی ہولینڈ سے جنگ نہیں ہوئی برطانیہ سے جنگ نہیں ہوئی یہی میں کہہ رہا ہوں برطانیہ سے بڑے مشہور ہوئی تو ہم تو پاسٹ میں زندہ رہتے ہیں یہ بڑی ڈینیمک قسم کی پیٹیکل قوم ہے یہ دیکھتے ہیں آگے کس چیز میں فائدہ ہے ان تمام ملکوں کی جرمنی اور فرانس کی آپس میں ایسی لڑائی تھی جیسے کہ آپ کی انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہے آج جرمن فرانس کو فرینڈشپ کی مثال دی جاتی ہے جی ٹھیک ہے اور دونے اطراف کہ ہم نے زیادتی کی تھی ہم آف ہی چاہتے ہیں ہم نے بھی زیادتی کی تھی ہم بھی معاف کر دیتے ہیں صحیح چیز سے بھول گیا وہ ٹھیک ہے ہمارے مساجد پر لکھا ہوتا ہے خدا خدا مسلک کسی دکان پر لکھا ہے مسلک کا نام اس کا چیز بیچ نہیں ہے اگر وہ دکانے مسلک کا نام لکھ دے کر دوسرے والے نہیں آئیں گے تو دکانہ موض نہیں کرتا تو جہاں بیزنس ہوتا ہے کہاں نا ہمارا پھر آدمی سیاست مذہب کو نہیں لے کے نہیں آتا تو یہ ساری بزنس میں ان قوم ہیں ان کو بزنس کرنا آتا ہے ٹھیک ہے ہماری دکان پر لکھا ہوتا ہے خریدہ موال واپس نہیں ہوگا ہمارا لکھا ہوتا ہے چودہ دن استعمال کرنے کے بعد بھی واپس کر سکتے ہیں اگر مگر کے واپس لے لیں گے ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سپرسٹروں بھی لکھا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ آپ مسلمان کی دکان سے خریدیں گے یا اس دکان سے خریدیں گے تو ہمیں ابھی بزنس کے ایتکس بھی سیکھنے ہیں یہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ چیز بیچو تو اس کے اب بھی بتا دو ٹھیک ہے ہم اس کو چھپاتے ہیں تو انہوں نے ہمارے مذہب کی بہت سی چیزیں بغیر ناملی ایڈاپٹ کر لیں اس لیے وہ ان کے پیسے میں برکت ہے ایک ڈالر ایک یورو تین سو رپے کا ہے یہ اس سے برکت کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جو آدمی ہے وہ دو سو تین سو یورو میں پورے مہینے کا کچھن لے آتا ہے یہاں ایک دودھ کا ڈبا نہیں آتا کوئی کچھن آتا ہے تو وہ لوگ ڈسکاؤنٹ لے ابھی دیکھے نمزان ہے تو برطانیہ میں اٹلی میں جیمنی میں کچھن نے نون مسلم نے اپنے دکان پر لکھا لگا دیا کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ڈسکاؤنٹ 20-30% ڈسکاؤنٹ دے دیا پاکستان کی جو وہ کاؤسٹ ہوتی ہے وہ انکریز کر دیتے ہیں حسن میں پاکستانی عجیب غریب قوام ہے دنیوں بھر میں دششن بناتی ہو اپنے بھی دششن بناتی ہو ٹھیک ہے ہمارے لوگ زکاة خرار میں دیتے ہیں لیکن اپنے اپنے امپلائی کو اچھی سلائیں نہیں دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر ایک سوال نہ اور کروں گی اب جیسے ہم نے یہ سیکھ لی ٹھیک ہے اور ہمارے پاس کوئی اسکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ اپنی spoken جو ہے ایسا تیچر یوز کر سکتے ہیں جرمن جا کے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اسے ٹریننگ چاہیے ہوگی ایسا تیچر ٹریننگ جو آپ تیچر ٹرین ہو جاتے ہیں وہ آپ کو certified کرتے ہیں اس کے بعد دنیا میں کہیں بھی پڑھا سکتے ہیں صحیح وہاں بھی ٹیچر ٹریننگ ایسی جیسے آپ کو آپ پیشن ٹھٹر میں سرجان ہوتا ہے وہ ٹرین ہوگا تو آپ پیشن کرنے کی جادت ملے گی نہیں ہوگا تو نہیں کر سکتے اسی طرح وہ ٹیچر بھی ٹرین کیا جاتا ہے اسی لئے وہ قومیں جو ڈولپ ہوئی ہیں وہ ٹیچر اور ٹیچر ٹریننگ کی بینہ بھی ڈولپ ہوئی ہیں اور وہ ٹیچر کو بیت تین پیمنٹ کرتے ہیں تاکہ بیت تین لوگ شعبے کی طرف آئیں ہم ورس پیمنٹ کرتے تو کوئی اچھا آدمی صرف نہ ہے اچھا ٹیچر نیشن بناتا ہے ٹیچر آپ کے دماغ کو جلہ بخشتا ہے ٹھیک ہے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹیچر کی وجہ سے ہے ماں باب تو فینینسر تھے نا ٹیچر نے پڑھایا یہ ٹیچر اسے پڑھا لگا کہ ہمیں پہلی کلاس لے پیش ڈی تک پہنچا دیا ہمارا پاس یہ اپورچنیٹی ہونی چاہیے کہ ہم سپوکن سیکھ لیجی اس کے بعد ہم ٹیچر کے لئے اپناہ کریں جو ہمارا ٹائم ہے سکل کو سیکھنے کے لئے وہ بچ جائے گا اور ہماری ارننگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی بلکل سٹارٹ ہو جائے گی تو جتنی زیادہ آپ کے پاس اسکلز لائیتے ہوتی نا اللہ تعالی میں نے جیمال لینگویج میں ماسٹر نہیں کیا ہوا ہے انگلیس لٹیرچر میں لینگویسٹر میں کیا ہے مجھے انگلیس لٹیرچر لینگویسٹر میں کما کے نہیں تھا جتی جیمال لینگویج کما کے دیتی تو میں نہیں بتاتا اللہ تعالی نے رسک کس چیز میں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے اپنا کو تیار کرو تو میں کچھ دے دیتا ہوں اور وہ بہت زیادہ بھی ہو سکتا ہے ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب یہ ہوگا تو میں پڑھوں گا جب یہ ہوگا تو میں کروں گا پہلے سے اپنے آپ کو تیار کو یا پالچٹی آئے گی آپ اس کو کیش کرنا لیجیے جی پلیس میرے ایک سوال ہے بہت سارے سوال جس طرح ہم ہم ہمارے کے ساتھ کارن پر ہم نیشن بیلڈر ہیں بہت سارے میکنگ کرتے ہوئے میں نے پچھلے سال میں ہزار بچے جہاں سے پروڈیس کیے جو کینوہ اور فائیور فریلانسنگ کے حوالے سے ہیں ان کو ٹرین کیا اب اس میں جو چیزیں ہیں بچے سکسسفل بھی ہوئے کچھ نہیں بھی ہوئے اب ہمارے ایتر نیشن ہم مہت نہیں کرنا چاہتے ہیں تو افکورس اگر جو بچے مہت کرنا چاہتے ہیں اس سیمپل کو لے کر اچھی کالٹی میں اگلے ہم ایک سال تک اور مزید ایفرٹ کرے ہیں اور میں اگر سیکھتا ہوں جانوی جسرہ میری ایج ہوگی ابھی 37 تو ابھی 37 کا تو نہیں ہوں بھلے میں اس نیشن کے لیے وہاں اس کے لیے الیزیبل ہوں یا نہیں ہوں یا اس سیمپلنگ کو دیکھتے ہوئے دوسرے جو ٹیچرز یا ٹوینرز بناتے ہیں ہم پروڈیس کرتے ہیں اور جرمنی نے جسرہ سپیس ہے بہت سارے لوگوں کی سپیس ہے پاکستان میں ویسے ہی پاپولیشن ہے اور مسائل بہت بڑھتے جا رہے تو وہ ہم اپنے کالیٹی پیپلز کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور کالیٹی پیپلز کے ساتھ مزید ان کی لائف بیتر کرنے کے لیے تو اس کو چھ مہینے سال بھی ہم دیتے ہیں ڈیڑھ سال بھی دیتے ہیں ہاں پاکستان میں ٹرین کرتے ہوئے ہیں تو کیا پاسیبلیٹی ہے کہ اس کے مزید اور مزید نیشن کو ہم سپورٹ کر سکے اس موڈل کے ذریعے کہ ان کو جرمنی سکھا ہے اور بہای بھیجے تو کس ایج گروپ کے لیے آئیڈیلی آئیڈیلی گروپ تو وہ یہ جو اللہ والا نے چیز کیا ہے کہ پہلی کلاس سے کیونکہ بہت ڈیانیوک شفٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے آج کی ای بی سیڈی لیٹریسی جو ہے نا 1,2,3 ای بی سیڈی یہ ہے ہی آئی ٹی کے ساتھ ٹھیک ہمارے بابدار نے سلیٹس کے ساتھ سیکھا تھا چاک کے ساتھ سیکھا پھر وائٹ بورڈ آ گیا ٹھیک ہے وہ اس دمانے کے لحاظ سے ٹھیک تھا آج کے لحاظ سے very slow and outdated ٹھیک ہے تو جو آپ لوگ ماشاءاللہ کام کاج کر رہے ہیں اس کام کاج کو لنک کرنا ہے اور میں ریان صاحب سے کہوں گا اور میں ابھی کوشش میں لگا ہوا ہوں دشانے اسمانی سے بات کر دوں گا پرسن کا میسیج آیا تھا لیکن مصروفیہ سے بات کن سے نہیں ہو سکی کہ بھائی ابھی ہمیں کام کرنا ہے ڈی پی او بزنیس پروسس آؤٹس سورسنگ یہ دنیا میں کئی ہزار بلین ڈالر کا کام کاج ہو رہا ہے صرف میرا خیال ہے چار پانسے بلین ڈالر کا بی پی او صرف انڈیا کر رہا ہے تو گھر بیٹے ان کے لوگ جیسے آپ اس پر کام کر رہے ہیں it's only around 100 ملین ڈالر اس کو 100 ملین ڈالر پہنچا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے کیا ہوتا ہے جیسے اٹی آر جی دوسرے سے کمیل کریں کہ وہاں سے آپ پوجیٹ لے کے آئیے آپ پوجیٹ کیا ہے صرف ڈیٹا ٹائپنگ کی کام جو ہے نا وہ آپ کو کما کے دے دیتا ہے ٹھیک ہے اسے سورہ گرافک کے اوپر چلے گئے تو پانسے ڈالر آپ کما سکتے ہیں اور اوپر چلے گئے ازار رہے کونسے یعنی اس کام کی جو قسمت ہے وہ آپ 24-6 مینے کا کورس کرا کے تبدیل کر سکتے ہیں ٹھیک دوسرے جو ہمارے پار یہ تو چریٹی کا کام کاج ہو رہا ہے سڑکوں کے پر کھانے کھلائے جا رہا ہے اگر یہ سارا کے سارا پیسہ ٹھیک ہے آپ ریان اللہ سکول نہیں رکھیں آپ سلانی اللہ سکول رکھ دیجئے جی اللہ سکول دیجئے ٹھیک اس کے ساتھ ریان صاحب جیشان صاحب مہین صاحب ہمارے جو سی ہوتے ہیں UK راش اقبال صاحب یہ مل کوئیش کریں جا جو پروجیک مل سکتا اس کو پاکستان لاؤ بچوں کے حوالے کرو ٹھیک تو بہتر کام کرو کچھ سبجیک ہم اضافہ کریں گے یہاں پہ تو پڑا چل گئے نا بھی آپ کو ہیو شی بھی تو ہے کلاس کے اندر اور کوئی تم بھی تو ہے کوئی آپ بھی ہے ہم بھی ہے اوکی اوکی بھی اس کو کیا پڑیں گے و آ اس کا مطلب کیا ہے و ٹھیک یہ بن گیا زی اس کا مطلب ہے آپ دوسرا آبی زی ہے اس کا مطلب ہے آپ لوگ تیسرا ہوگی ہے جناب دے اچھا میں چاہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی ایک دو پیج آجائے نا لکھنے کے لیے ریسٹر کے اوکی اس کے پڑھیں گے بھئی و یہ کیا زی آپ یہ بھی زی ہے آپ اور یہ بھی زی ہے اس کا مطلب دے ابھی ایک زی اور اس کا مطلب ہے شی ان سب کے ساتھ اوریجنل غرب ولن یوز ہوگا زولن یوز ہوگا ولن کا مطلب کیا ہے اس کے ساتھ میری بھی لکھ دیتا ہوں مطلب 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 یہ لفت پڑھنے میں مشکل ہو رہی آپ کو کسی کو بھائی 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 ایزی ٹھیک تو جب میں نے آپ کو پہلا جمع لگاتے کہ روم ان تو سمجھ کے پڑھتے چلے جائیں ٹھیک اور خدا خاص سے کوئی قیانی آیت بھی نہیں کہ تھوڑی سی غلطی ہوگی تو کفر کا فتوہ لگ جائے گا ایک نکتے کے فرق سے مجھ من جائے گا میں پیار لکھتا رہا وہ پیاس پڑتی رہی ایک نکتے کے فرق نے ساری محبت کا سالن بنا دیا اچھا یہ ٹیچرز کا بڑا ضروری ہوتا ہے کلاس میں عزم کرتے تو یہ ہمارے فلٹر کا کام کرتے ٹھیک ہے تو میں خود بھی جوگ پڑھتا ہوں کہ کلاس میں شامل کر دیں ٹھیک ہے تو زولن اس کو کیا پڑھیں گے زیٹ پڑھیں گے زولن ہوگی زولن کیا ہوگی شڑ اب جتنے بھی میرے یہ والے سبجیکٹ ان سب کے کون کے دو مطلب ایک پہلے بتائی کہیں دوسرا ability to do something جیسے کہ میں جہاز مرا سکتا ہوں یہ ability ہے ٹھیک ہے پھر دول فن mean allowed کے ٹھیک ہے Mogen mean like they like to فن موشتن would like to would like to and finally موشتن اب کوئی ایسا لفت جو آپ کو مشکل لگ رہا ہو پناوس کرنے کے اندر ٹھیک ہے must یا have to تاکر میں کہوں کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں تو کیا ہو جائے کہ واسا اور پھر ٹرنکن ہو جائے گا ٹھیک ہے بریانی کھانا چاہتے ہیں بریانی مفتی صاحب کو احسن یاد آگیا بریانی کیوں سے یاد آئے ہیں بتا رہا ہوں میں اینے یاد آگیا ٹھیک ہے اچھا جی ڈویچ لیرنن ٹھیک ہے یا اگر میں انگلیش کو ایسا سبجیک لوں این جی ایل آئی اچھا انگلیش کے اس میں ایسا چاہتا ہے جہاں انگلیش میں ایسا چاہتا ہے جرمال اس کو ایسا چاہتا ہے تو انگلیش اسٹو ڈیرن اچھا ان تمام ورگ کے اندر خاص بات ہے یہ انڈ کہاں پہ ہو رہے ہیں انڈ پہ ہو رہے ہیں انڈ پہ ہو رہے ہیں ایک لیفٹ سائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے کیونکہ مجھے لکھنے کے لئے سپیس چاہیے مجھے پتا تو آپ اتنے زیادہ انٹریس لے لیں گے تو میں آپ سے کہتا ہے مجھے دس فٹ لمبا بورٹ چاہیے ٹھیک ہے اگر ابھی ہے تو کر لیتے ہیں سپیس پر لیتے ہیں سپیس پر لیتے ہیں اس کو پھر لیتے ہیں جی سپیس پر لیتے ہیں یہ سایز آج ہے تو مجھے دیوٹ آتے ہیں اچھا سوی گوڈ ہاں تو انڈ پہ چیز سامنے ہمیں پس رہے گی پورا بورٹ بورٹ بن جائے گا سوئی نہیں وہ تو آپ کے ساتھ ملکے ہم اس کو یہ چیز لے کر آئیں گے ابھی آپ اور یہ یہ میرے لیے بھی اچھا لرننگ کا وہ ہوگا تو سکتا ہے کہ میری teaching میں اور زیادہ improvement آ جائے بلکل 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 زیادہ جائے گا یہ تو ٹھیک ہے اور پھر زیادہ لوگوں کا ہم سکھا سکیں گے میں سکھا ہوں گا millions کی طرف ٹھیک ہے بلکل بلکل وہ تو کہے تھے یا اپنا youtube channel بناؤں میں نے کہا میں نہیں بناؤں گا آپ بنائیں گے میرے وہ ٹائیم ہی نہیں ہے چینل بنانے کا یہ بن رہا ہوں صحیح ہے چینل رہا ہوں very good ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے سبجیکٹ ہیں vrzz یہ چار ٹھیک ان کے ساتھ کسی بھی کسم کا verb آئے گا وہ original form میں use ہوگا modify نہیں کرے گا اب یہ موڈالورپ کی بات کر رہے نا اس کے پاس ہم کریں گے regular verb پھر irregular verb پھر separable verb چار کسم کے verb ہیں 100% یہ formula ان پر apply ہو جاتا ہے ہمارا بہت سا ٹائم بج گیا ہے practice کرانے کا ٹھیک ہے یہ ہماری quality learning and teaching ہو گئی ٹھیک ہے اس کے پر آپ صرف آدھے گھنٹہ منت کر لیں گے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو نہیں بھولیں گے دوبارہ repeat کرو vrzzzz ان چاروں کے ساتھ ہمیشہ verb کی original form use ہوتی ہیں یہ اپنے آپ کو modify نہیں کرتا چاروں کے ساتھ موڈالورپ موڈالورپ regular irregular separable ٹھیک تو اب اس میں سے کوئی سبھی آپ اٹھائیے ایک لفظ یہاں سے ایک لفظ اٹھائیے یہاں سے ایک لفظ اٹھائیے اس کا جملہ بنا لیں ایک لفظ اٹھائیے ایک لفظ اٹھائیے وہ لوگ جو ہے نا وہ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا جملہ بنے گا وہ لوگ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں وہ لوگ سیکھنا چاہتے ہیں نہیں یہ والی جو ہے سبجیک پہلے اس پہ آ گیا سیکن پہ آ گیا آپ کا موڈالورپ ٹھیک تیسرا آپ کا object ہو گیا چوتھا آپ کا فائنلورپ ہو گیا یہ اس کی سیکھنس چلے گی تو کیا ہو جائے گا سیکھنس پہ پہ آدھا چونس پہ آ ن Shonen وہ انگلیس course study کرنا چاہتے ہیں یا ہم انگلیس course study کرنا چاہetے ہیں تو کیا ہوگا ہم انگلیس study کرنا چاہتے ہیں ہم انگلیس course study کرنا چاہتے ہیں ہے اسٹو ڈیرن آخر تک پڑھا جائے گا جیسے کسی کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک اور اس کی مثال دے رہے تو وہ پھر آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک تو یہاں تک پڑھا جائے گا ٹھیک ہے جیمن میں silent word نہ ہونے کے برابر ہے hardly 1% ٹھیک تو جو پہلی ٹیپ دی تھی روما نوردو دوسری ٹیپ یہ ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ گنامبر کے یہ والی جو پہلی ٹیپ ہے یہ آپ کو سی ٹو تک لے بل تک دے جائے گی آخر تک یہ ٹیپ کام آئے گی اچھے یہ ٹیپ ہمیں ملی کہاں کہاں سے آپ جائے دیکھ رہے ہیں ریسیٹ کے مشہد آرد تھی تو سٹوڈنٹ کے جتنے بھی کوئیس اگزام وغیرہ ہوتے ہیں وہ جمع کرتا تھا انہائز کرتا تھا کہاں پہ بچے زیادہ نمبر لے لائے تو پہلے ہیں یہ والی چیز ہے اس پہ سٹوڈنٹ زیادہ نمبر لیتے ہیں یہ ان کو جلی سمجھ میں آتا ہے یا اس کو پہلے یہ پڑھا دو جس پہ زیادہ مسٹیک ہو رہی ہے اس کو بعدیں پڑھا دو کیونکہ اس کا دماغ بھی بند نہیں رہا جرمن کو accept نہیں کر رہا وہ اس کو confusion ہے تو جب میں نے جرمن کتابوں کو اس نظر سے دیکھا تو انہیں کہا بے یہ تو سٹارڈنگ کنفیشن سے کر رہے ہیں اب ایک سٹوڈنٹ نیا آیا ہے وہ ویچارہ یہاں بار کی فارم بار بار چینج ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہاں آپ سبجٹ کو بار بار چینج کر رہے ہیں بار کی فارم تو وہ تو بورٹ پہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا اب میں نے کہا یہ نمبر ون ہے یہ ٹو ہے یہ ٹھری ہے یہ فور ہے آپ نے اس سیکمنس پر اٹھایا جبولے بنا دیئے ٹھیک ہے اب میں نے کہا نمبر تھری کو آپ کو میں نے ایک لیس دی دی اس کا نام نمبر تھری لگ دیا یار یہ اوبجیکٹ ہے نمبر فور کا میں نے آپ سوال ورگ کی لیس دی دی یہ یار یہ ورگ ہے ٹھیک ہے آپ نے چار پیج سامنے رکھے اور آپ نے جملے بنانے شروع کر دیا یہ جیسی آپ کا دماغ کہہ گا اوہ ونڈر فول ایکسپٹنس آگئی خود بخود آپ کی لرننگ پروسس فارسٹ ہو جاتا ہے جب آپ کے اندر یہ کانفر جاتا ہے کہ yes I can learn German quickly I can speak quickly یہاں دا ہی کلیر ہو گیا یہ بنا لیا آپ نے اب دوسرے سبجیکٹ دیکھ لیتے یہ مٹا دو مجھے دوسرے سبجیکٹ لکھنے چلیں دبادست دبادست اسی سے بنا آپ کے پاس کہہ مجھے دبادست اور آپ کیلئے کرنے مجھے دا ہوں کیا مجھے دا ہوں خود بنا ایکسی پسکت لیکھنے اے ہوں اے ہی اے ہی پھر زی اب یہ شی بن گیا جناب یا بن گئی جی اور ایس ایٹ ان سب کے ساتھ جب بار کی فرم آئے گی وہ کیا بن جائے گی ویل زول کان ٹھیک ہے اچھی بات ہے اوکے تو ویل زول کان مجھے تیسا بتائیے گا تاکہ میں اس کو سیکمیں پہ لکھوں نہیں موسیم تو آئی آئی ایڈ میں آئی تھا موسیم آئی تھا موسیم آئی تھا موسیم آئی تھا ٹھیک ہے ماغ آئی تھا موسیم آئی تھا موسیم آئی تھا موسیمísو ڈرپین موسیم موسیم بزی ہوگائی ساتھ ہوگئی پورے ہوگئی یہ جو سبجیکٹ ہے جہاں اس کو سمال کر دیتا ہے شی والا اگر جملے کے بیج میں آئے گا تو سمال ہو جائے گا ٹھیک ہے دو زی بڑھے جاتے آپ اور آپ جناب دو زی چھوٹے جاتے شی اور دے والے ٹھیک ہے یہ بلکل یہ آپ کا پہلا ہو گیا سیکنڈ پوزیشن یہ ہو گئی اب اس بل کہہ دیجئے اے بل کہہ دیجئے زی بل کہہ دیجئے یہ اس بل کہہ دیجئے تو آئی وانٹ ٹو ڈرینک وارٹ اس بل واسہ ٹرینکن ٹھیک ہے اس کے جنگ میں تو آپ جنگ کا سوال یہ یہ جو آج میں سبجیکٹ دکھے ہیں نورمال یہ سینٹنز میں ایتی دکھے جاتے ہیں اے کیپٹلی پر اس پول ایت نہیں دیکھیں انگلیس والا حساب کتاب ہے جب جملہ شروع ہوگا تو کیپٹل لیٹر سے ہی ہوگا البتہ یہ جو ہے نا یہ یہ لفظ یہ بشہ کیپٹل لیٹر سے ہوگا نا ان سارے کے سارے جرمن میں کپٹلائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو بار بار شفٹ کی کمانڈ روانی پڑتی جرمن ٹائپ کرتے ہوئے دو دو زی ہیں آپ اور آپ لوگ ان کا زی ہمیشہ کیپٹل ہوگا جملے کے بیج میں آئے این میں آئے شروع میں آئے ٹھیک ہے تو جب آپ کو ہم ایکسرسائز کرواتے ہیں تو اس پر پر یہی چیزوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے اگزام میں نمبر کٹتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چاروں سے آپ کو سمجھاتے ہیں جو اس لیکچے کے بعد میں آپ کو سمجھا دوں گا ٹھیک ہے کہ مجھے اس میں دو ابھی اور سبجیکٹ آپ کو دینے سیون مدالور ہو گئے آٹھ یہ سبجیکٹ ہو گئے دو ابھی اور گئے دس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو she wants to learn german کیا ہوگا بھے اس کا ہی کے لئے مفتی صاحب کر دیتے ہیں مفتی صاحب wants to eat biryani اس کی صاحب اور سПجٹ ettры کتی جھ لیر کہ li دیکھ آپ نے ہمارے کری ہنہ создے کتا ہے جہ چکٹ پورד پiggles دے ہی رہا ہے بھے یہاں گہوبorns نوک помощью ایک اہا ہے ایک ایس hell چاچے ہیں لیکن جنمان퍼 پینڈ ہوتے ہیں نا ان کے اینڈ پینڈ ہوتے ہیں اور I must learn German پینڈ ہوتے ہیں اب سوٹے ہیں کہ آئی جرمن کتابہ میں چھٹا چپٹر ہوتا ہے میری پہلی کلاس ہوتی ہے تو میں یہ دعویٰ کہہ سکتا ہوں کہ جرمن نے کلابیں لاکھیں گئیں اس کو کیسے بولیں گے ہر پاکستانے کمائے گا یہ دا پاکستانی فردین ہنڈر تھاؤزن اوپی یہ دا پاکستانی فردین فردین کہتے ہیں چھاپنے کو وہ چھاپنے کلاف زیادہ اچھا لگ رہے ہیں ہنڈر تھاؤزن روپی کیوں کریں یورو کروں ایرو ہمارا ناڈہ ہنڈر تھاؤزن ایرو ہنڈر تھاؤزن ایرو یہ دا پاکستانی فردین فردین کہتے ہیں اینڈ کرنے کو یہ دا پاکستانی یہ دا پاکستانی جے کو جائے نا وہ بھائی پڑھتے ہیں یہ دا یہ دا ایوری پاکستانی یہ دا پاکستانی یہ دا پاکستانی فردین ہنڈر تھاؤزن یہ دا پاکستانی فردین ہنڈر تھاؤزن تو ہنڈر تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن ہنڈر تھاؤزن وہ ہمارے جو جنرمن ٹیچر تھا جب ہمارا کوئی غلطی کہتے ہیں وہ اسسسٹن ٹیچر بھی تھے تھا ہمیں ٹوکتے تھے ہم ٹوکتے تھے تو پھر وہ کہتے ہیں ان کو غلط بولنے جو غلط بولیں گے ٹھیک ہے آج بتائیے صحیح پرماؤس کرنے سے آپ کی سپیلنگ صحیح ہو جاتی ہے ہم یہ یہ پاکستانی پاکستانی جب بلگیر سکر بیک کما سکتا تو ہم کیوں نہیں کما سکتا ان کا اللہ کوئی اور ہے اور صبح اسلح کے رات تک ایک اور حملہ لکھ لیں صبح اسلح کے رات تک وہ ہمیں آزان اس لئے سنواتا ہے اسٹارٹ کرتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو یا بڑے سے بڑی چیز مانگو نا لاک دولاک کیوں مانگتے ہیں لاک دولاک بلین کی بات کرو ٹھیک ہے یہ جتنی قومیں بنی ہیں ابھی سو سال کے اندر ہم نے دیکھا جنتائے غریب تھی ٹھیک ہے وہاں کا جمداری بھی اتنا کما رہا ہے اتنا ہمارا کوئی سیاستدان حرام سے کما رہا ہوں ان کا جائز طریقہ سے کماتا ہے وہاں کے جمدار کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے وہاں کے بروزگار کے پاس بھی گاڑی ہوتی ہے وہاں کا جمدار بھی چھٹیاں بنانے دوسرے سکول جاتا ہے اور وہاں پر جمدار کا بچہ اور امیر کے بچہ ایک ہی سکول میں پڑھتا ہے یہ ایکوالیٹی یہ اسلام ہے ٹھیک تو اللہ تعالی نے اسلام کو یورپ میں ایمپلیمنٹ کر کے دکھا دیا قرآن کو یورپ میں ایمپلیمنٹ کر کے دکھا دیا ٹھیک ہے ہاں ویرییشن ضرور ہیں کچھ چیزوں میں بہت برے اگر کچھ چیزوں میں بہت اچھے ہیں وہاں آپ کو کوئی جالی دوائی نہیں ملتی کوئی جالی غزہ نہیں ملتی وہاں کے کسی آفیس میں آپ کو رشوت نہیں پیہ کرنی پڑتی وہاں پہ عورتیں فٹ پاچ کے اوپر بچے کو جناب نہیں دیتی وہ نون اسلامی کنٹریز ہیں وہاں کے لئے جو پیسہ کماتے ہیں جو گورمنٹ پیسہ آپ سے لیتی ہے آپ کو پوری فسلٹیز پروائیڈ کرتی ہے تو آپ نے شہدی وہاں پہ اس قسم کے جو ہمارے ویلوز اندر کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ سننے ہوں ٹھیک ہے جو بلیس ہے جو بلیس ملتا ہے ایدویہ ہزہ ہزہ کرا لیں لاکھوں کا آپ خرچ کر دیں میڈیسن کا کوئی آپ سے پیسے نہیں لے گا جو آپ دو ڈھائی سرگیوڑا دے رہے ہیں برمسی پر کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کالیٹی آف لائیوش سارے پاکستانی پر بھانگنے پاکستانی پر بھانگنے آپ یکنگے وہی پاکستانی وہ منت یہاں پہ کر لیں پاکستان بن جائے گا ہم دو گھنٹے کی فلائٹ لے کے دو گھنٹے میں بہت کام کرتے ہیں گرمی میں پچاس ڈگری میں وہ یہاں پہ کر لو اگر کام کرنا یہاں شروع کر دیں اتنے جوپ کے مواقع یہاں کلیئٹ ہوں گے اتنی ایکانومی آپ کی پہلے کی ہمارے پاس میوچئل میس ٹرسٹ ہے کوئی ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے ہم عجیب غریب لوگ ہیں تین چار سو بلیون دل پریس ہم زکاة صدقات میں دے دیتے ہیں ایمپلائی کو نہیں دیں گے چیزیں سستی نہیں کریں گے شرطہ مرک کلا دیں گے شرطہ مرک کلا دیں گے جوپ کلیئٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آگے بڑے بھئی اچھا یہ اس کی کیا ویلی ہوگی اوکشن کر رہا ہوں میں اس کی ویلی ہو عام سا ہے عام سا ہے تیس ہزار تیس ہزار اور اور اچھا یہ مجھے اللہ نے گفت دیا ہے عمال اللہ ٹھیک ہے اس کی ویلی ہو جو میرے پاس نولیج ہے تو شاید ایک اور پیرفان کی جی میں سواری دیان اللہ والے کی جی میں چل جائے تو شاید ون بیلین ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے اندر اللہ نے اپنی ایک صفت کن سے رکون لگتی ہے ٹھیک اس کے لئے پاس کوئی تین ہزار کانٹیکٹ ہے مجھے کمی پیسو کی زیادت پڑتی ہے خاص با آج کار شاپنگ 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 ٹھیک میں سوف ایک راؤنڈ چل آتا ہوں باتس اپ کے اوپر لینڈگی سے اگر آفتے شروع ہو رہی ہے وہ راؤن شاپنگ لیتا ہوگا مجھے دو سے تین لاکھ کاما کے دے دیتا ہے ٹھیک تو یار 20 30 30 40 50 سال اس دماغ کے انتے ہیں جو میں آپ کے دماغ میں ڈالوں اور آپ کے دیا سے پیسے لے لوں جائز یہ تو میں کر سکتا ہوں نا یہ دیکھو کتنا بڑا اللہ نے گفت دیا ہمیں اور میں اس کو یوٹیوب دیکھ رہا ہوں فیس بک دیکھ رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں میں آتا ہے کوئی کام کے لیے نا مجھے اتنے پیسے چاہیے ٹھیک ہے پیسے چاہیے دنیا میں کتنے کنفرم بے اکووف ہیں میں بتا سکتا ہوں اگر سوشل میڈیا تین بلین لوگ یا چار بلین لوگ یوز کر رہے ہیں تو اس میں تین سو نووے کروڑ لوگ بے اکووف ہیں جو چار سے گھنٹے فری آف کاسٹ سوشل میڈیا کے لیے کام کرتے اور ان سے تنخاں ہی لیتے ٹھیک ہے ورنٹر کام کر رہے ہیں اور جتنی جن آپ کام کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ایڈ چل رہے ہوتے ہیں وہ آپ سے کمارا ہے اور آپ اس سے نہیں کمارا ہے یہ جو ریحان بھائی اور یہ ہمارے علی بھائی بخلا کام کاج کریں آپ لوگ کام کاج کریں آپ لوگ یہی تو بتا رہے ہو کہ یہ جو اللہ نے توفہ دیا ہے نا کچھ دماغ میں چیز ڈالو اس کے ذریعے اس کو کنیٹ کر لو ورلڈ کے ساتھ جہاں ڈالر کے اندر ملے تم بیرزگار ہو اپنی وجہ سے نہ حکومت کی وجہ سے نہ کسی کی بدوہ کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو بیرزگار رکھا ہوا ہے کیونکہ تم نے اس کو ابھی تک انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز کیا ہے ایڈوکیشن کے لیے یوز نہیں کیا تو ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے اور ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے اور ایڈوکیشن بھی ہوتا ہے اور سیونٹی ایٹی پرسنٹ میری انکم جو ہے پڑھانے کی چیزوں کی پروجیکٹ کی وہ اس کے ذریعے ہو رہی ہے تو میرے لیے تو یہ بہت نیمتی ہے نا میرے دو تیمی موپائل فون چھینے ٹھیک ہے وہ تو گوگل کا بھلا ہو اس نے کہا اچھے ہیں اپنے نمبر میرے سارے اٹیچ کر دو آپ کسی چھینیں گے نا کوئی مسئلہ نہیں دے دینا سکو آرام سے تو میرے پاس محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے تو میرے تو اس کی یہ ویلی ہوئے تو یہ جو اللہ اللہ ہمیں گفت دیتا ہے اگر ہم اس کو اس وقت کے لیانے سے لنک اپ نہیں کرتے دیکھیں سو سال پہلے بیجلی آئی پہلے مشین ہی آئی مشینوں سے ہم نے بنایا ہے شروع تیزی سے پہلے بیجلی سے کرنا شروع گیا پہلے مشین ٹکنولوجی آگئی اور اب آپ کے چیٹ جی بی ٹی اے آئی ڈیٹا سائنس زبورٹکس یہ چیزیں آگئیں گے تو بھئی یہ آج کی لیٹرسی ہے نا سو سال پہلے لیٹرسی تھی مجھے بان ٹو تھری اے بی سی ٹی ٹی آنی چاہیے آج کی لیٹرسی ہے کہ آپ کا آس آئی ٹی گرافک اے آئی ڈیٹا سائنسی آنی چاہیے اور یہ سب تین تین چھے چھے مہینی کی چیزیں ہیں ایسے ہی آپ تین چھے مہینی اپنے آپ کو دے دیں مجھے نہیں دیں بھائی اپنے آپ کو دے دیں اور آپ کی لائک بن جائے گی تو آپ برزگائی سے لے کے عمیر ہونے تک صرف چھے مہینی کی ڈیسٹنس کے اوپر ہے آپ کتنے ہی سوچتے رہیں سوچے کچھ نہیں ہوگا یار وہ سوچ پڑھنے پہ لگا دے بھائی سیکھنے پہ لگا دے اور پھر جب اللہ نے اتنی زیادہ والینٹی دیو دیکھو اس وقت آپ کو کوئی اگ لگ بندے جائے وہ گوونر آس پرام میں سیکھنے سیلانی سکھا رہا ہے ریان سکھا رہا ہے سیکھنے جی ڈی سکھا رہا ہے جوان اسلامی سکھا رہی ہے یار اتنے تو لوگ فرینہ سکھا رہے ہیں ایک بندہ نا بڑے دعائیں کرتا تھا ٹھیک ہے اللہ میری کوڑ کی لٹری نکلا آئے نکلا آئے بڑی عبادت سب کچھ کرتا تھا پھر اس نے مولانا شکریت کی اللہ میری دعائیں نہیں سنتا تو اللہ نے کہا بھے تو نے لوٹری کا ٹکٹ خریدہ نہیں ٹھیک ہے تیسا ایک بندے نے کہا مجھے اللہ میں تبکل ہے سلاب آ رہا ہے وہ مجھے بچا لے گا ٹھیک ہے سلاب میں ڈوبنے لگا شکریت کی اس نے حکایت ہے یہ تو فرشے شکریت کی کہ دیکھو میں نے اطلاعہ کتنی عبادت کتنے دعوہ مانگی تو اللہ نے مجھے بچائی نہیں نے کہا بھے کتنی دعوہ تو شاکھے بھیجی کشتی بھیجی تو چڑھائی نہیں تو آپ نے کیسے بچاتے ٹھیک ہے تو بھائی اگر میں بیروزگار ہوں یہاں میں کچھ تو ہل لوں میں نے آپ کو ویل فون چھینہ میں پکڑا بھی نہیں کیا تو میں بچ جاؤں گا اس کے بعد جو ہے نا ہم سب گریل ہوں گے روست ہوں گے ٹھیک ٹھیک کوئی بچنے والا نہیں ہے سب کا حساب کتاب ہوگا ٹھیک ہے میرے یہ قسمت میں عزیر میں بچوں سے کہا تھا اگر ون دولیہ ڈالر لکھے تو اس کے کھائے پر گئے میں مروں گا نہیں ٹھیک ہے دو سوفیر ایک ساتھ اسٹرال ہوتے ہیں ایک روح اور ایک رزق یہ وعدہ ہے اللہ کا جتنا دینہ ہے ملے گا اچھا آپ دو راستے ہیں ایک شیطانی راستہ ہے حرام کا ایک حلالی راستہ اچھا شیطانی راستہ جنہاں بڑا آسان معلوم ہوتا ہے شیطانی بڑا اس کو آسان کر دیتا ہے حلال کے راستہ مشکل معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے ٹھیک ہے ہم شیطانی مان لیتے ہیں اپنی آغبت بھی خلاب کرتے ہیں ملہ میں اتنی تھا جتنا قسمت نے لکھا تھا ٹھیک ہے ہم نے وہا راستہ چن لیا دیکھیں یارم میں شاہدی مجھے ملے دو خواستہ مانی جاندہ کسی کو کھا خالان کماتا ہو ملے سوچی نہیں سوچی نہیں آسان معلوم ہوتا ہے ٹھیک ہے تمہار دو نمبر ہی نہیں ہوتے کسی بھی چیز کے اندر چلے ہمیں واپس آجاتے اپنے لیکچر کی طرف یہ سمجھ راگیش اے ایس اے ایس کلیر ٹھیک ہے اب آپ جنا بہت ہوگی ہم سو تم پہ آ جاتے ہیں اب تامنے بہت ہوگی تم پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے طب تم کے لئے ہم سو کرتے ہیں دو دو کا مطلب ہے تم یہ تھوڑا سا اردو کے تو سے ملتا جلتا ہے ٹھیک ہے تو چھے بزرک جھگڑا ہوتا ہے ہم تو پہ آ جاتے ہیں چھے سے پہر تک تم ہوتے ہیں دو پہر تک آپ چلنا ہوتا ہے تو سمجھے کہ جیسے جیسے اب تاریخ رہے کو کہیں باتا ہے آپ سے تم ہو تم سے تو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے اب دو کے ساتھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا بولن جیو بلس پر تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا یہ زورست ہو جائے گا ٹھیک یہ کانسٹ ہو جائے گا ٹھیک اتنا دعا پھر مہیشٹی لگ جائیں گا بعی argue which کیا بات ہے آپ کی دیکھو yes yes ہے ٹھیک ہے مارکس ہو جائے گا موش ٹسٹ ہو جائے گا اور فانجلی موش ہو جائے گا مطلعہ بھئی ہوگا want to shoot can allowed like would like and مست ٹھیک اب تم پانی پینا چاہتے ہو تو واسا آگیا again اور پھر کیا آگیا ٹرینکن آگیا سیکمنٹس وہی رہ گی ڈھٹ ہی فس سیکنڈ تھڈ ھس سیکنڈ ثرڈ & ڈھٹ ووٹ ڈبو واسا ٹرینکن اس دونو ٹرینکن آج جو لوگ ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیا تم پانی پینا چاہتے شاہ باشی یاد چاہے ہیں بڑی کیا بات ہے ویلز دو واسا 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 ٹرینکنگ پانی پی سکتے ہو ہے تو جب نکالتا یہ بہت خلی مجید بہت بہت مجھے لکھنے کی زورت ہی نہیں پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے کیا تمہیں پانی پینے کی اجازت ہے مجھے لکھنے کیا تمہیں پانی پینا پڑے گا تو مست مجھے لکھنے کیا تم پانی پینا چاہو گے پانی پینا پسند کرو گے پسند کرنے کے لئے ہاں وڈ لائک مجھے لکھنے کی جواب دینے کی سپیڈ میں اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پروسس ہو گیا ٹھیک ہے تو موشٹس دو واسا ٹرینکن اور تل اب اس پر کچھ چیز نہیں لکھی گے میں ایسے پوچھتا ہوں کیا تم بریانی کھانا چاہتے ہو کھانے کے لئے لفظ کیا انسا یوز کرتے ہیں بریانی آئے گی تو کھائیں گے نا تو بریانی پہلے آئے گی تو بریانی بریانی آئے گی تو کھائیں گے تو لوجیکل ہے نا بھئی ٹھیک ہے تو ہم شروع میں دو تین کلاسوں تک نا بچے کو یہاں تر لے کر چلتے جب بڑی چیز جملے بنانے شروع کر دیتا ہے کہتے ہیں آپ آجاو کملیکیٹر گناہ میں آپ کو پچاس تو بننے چاہیں گے سا بن جائیں گے سا بن جائیں گے ویڈی کچھ اچھی کیا بات ہے سا بن جائیں گے جو میں کلاس میں سنجھاؤں وہ بسکری انگلیس میں جسے ایک چیز یہ کچھ کچھ مجھے اندازہ ہوا اور نولیج سنیے جو آج کی انگلیس نیجہ وہ نور جرمانی باگے نور سی کو خلاص کر کے یوکے پہنچے تھے چار سو دس میں وہاں پر سیلپک لیمیز دول جاتے ہیں سیلپک اور گلک اجا تو یہ دول ہے انہوں میں مار کے بھگایا ان کو دوسرا سکوائر 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 تو ایک تو یہ جو سلنے بلکل اس میں انہوں سمجھے کہ کمپومی پوششنز پر آیا تو وہ بلکل یویش والا وہی چیز تھا تو کچھ بہت جیسے لگے کہ اس سے پہ ایک چیز یہ پکل نہیں تو ایک چیز یہ اس میں ایک چیز اس میں یہ ثابت ہو گئی کہ یہ انگلیس لینگویج جو ہے یہ بیسیکلی نورت جرمن کا جو قبیلہ تھا ان کی تھی اور یہ ہمارے جیسے آپ بھی نورتن علاقے میں بتا رہے تھے وہ بھی کچھ میرے سٹوڈن وہاں گئے تو انہوں کا یہ پشتو یہ اس طرح کی لینگویج ہے اس سے بھی جرمن ملتی تو ہو سکتا ہے جو آرین آئے ہوں تو اس سے وہ ہے باقی سر کا جو طریقہ ہے وہ مجھے بہت بہت زیادہ پسند آیا اس کی پہلی وجہ میں یہ بتاؤں کہ پریکٹیکل اپروچ ایکچولی پریکٹیکل اپروچ ہے اور یہ ہم انگلیس میں چونکہ موڈل وابس ہوتے اس میں یہاں پر رہے ہیں اور یہی بہت آسان ہوتے ہیں میرے خیال ہے تو ان کی فرس فارمی انگلیس کی یوز ہو رہی ہوتی ہے تو سر نے اسی لیے جو وہ یہاں پر تین چار ان کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں چل رہی تھی ایک ان کو آسان لگے دوسرا اتنا زیادہ کپیسٹری آ جائے اور تیسرا یہ کہ مختلف قسم کے جو موڈل وابس ہے اس پر یہ ان کو بنا لیں اب یہ جو یو میں آیا تو اس میں تھوڑا سا وہ ورگ میں چینجنگ آ گئی ہے تو اس کے لیے سر سے میری جو ریکیسٹ ہوگی ہے جو میں تھوڑا سا وہ کرتا ہوں کہ سر موسٹ کومن جو بیس سے پچیس وربز ہیں جی جیسے ڈرنک ہو گیا ایٹ کم گو وغیرہ یہ ہمارے پاس ورب ہو جائیں بیس پچیس اور میرے پاس کچھ پڑے وہ میں انگلیس کی دے دیتا ہوں آپ اس کو اگر جرمن میں کلمر کر سکے اگر ہم یاد کر لیتے ہیں میری کے ساتھ تو وہ سیکرس آلماس وہی ہے جیسے انگلیس میں تو بہت زیادہ سکلاس ماشاءاللہ سو دو سو پانچ سو جملے بنانا ایک دن کی کلاس کے بعد پر بڑا کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہمارے لیے جی اور وہی سے آپ کی سپیکنگ بھی شروع ہو جاتی ہے مجھے یہ کہ جب آپ اپنا جملہ خود بناتے ہیں اور لکھتے ہیں تو یہاں سے لکھتے ہیں نا ہاتھ موہ کان ناغ زبان یہ تو ٹول ہے اس آواز کو نکالنے کے لئے اچھا ہے دماغ اتنی زبرت چیز بنائی ہے کہ یہ دماغ آپ کے موہ سے کھوڑوں مختلف قسم کی آوازیں نکلوا سکتا ہے اسی ووکل کوڑ گلے اور زبان کے زریعے کھوڑوں آوازیں اس موہ سے ہم نکال سکتے ہیں جاندہ چار لکھ الفاظ ہوتے ملٹیپلائی کر دیجئے آپ ہر زبان کا نکال سکتے ہیں دیکھیں یہ دماغ ایسے آپ کے ان تمام چیزوں کو arrange کرتا ہے کہ میرے موہ سے چینیز بھی نکل جائے 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 اور صحیح پرونکسیشن ہو جائے تو ہم نے تو اللہ کو پچانے ہی نہیں یہ کہلنے میں کتنی نعمتوں سے نمازہ ہے کتنی جبرز چیز ہے پچھار اگر آپ کے بعد تین چاہ پانچ زبانے ہیں اور اچھی آپ کیللری ہے تو آپ کا thought process بھی اتنی زیادہ وسیع ہو جاتا ہے آپ دنیا کے جتنے scientists دیکھ لیں اس کا مطلب یہ نہیں تا کہ انہیں chemistry میں بہت کام کیا میت میں بہت کام کیا نہیں بھائی انہیں دوسرے سبجک میں بہت کام کیا ساسر میت پہ کام کیا ہمیں سارے ڈائیرے سبجک سے نہیں آتے بہت سارے ڈائیرے ہمیں ڈائرے لی آتے جیسے بچوں کو میسال دی ریڈنگ کرنا کیوں ضرور ہے ریڈنگ آپ کے دیماغ کو بڑا ریچ کرتی ہے خات آپ کا پادا گات ہے ریڈنگ آپ کے دیماغ ریچ کرتی ہے تو ایک صاحب تھے بچے پوچھے سب سے آپ سب لیتا ہوں سنب سنب لیو بلو ٹو کو بلو ٹو کیوں کہتے کیوں کہتے بھائی آئی آئی لڑکیوں کے ہاتھ مجھ نام بینو تو کیوں لگ دیا اس کا ایک صاحب تھے سب اندر میں اپنا کشتی رانی کہ رہا تھے ہمارے 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 تفری تفری ہوتی ہمارے کتاب پڑھ رہے ہوتے تو کشتی کتاب پڑھ رہا تھے بہری خزاغوں سے بچنے کے چار سے بہری خزاغوں کو جمع گیا اپنی مل کے فالس ناٹو ٹاپکی بناتے ٹھیک ہے بہری خزاغوں کو مسئلہ ہل ہو جائے اوکے وہ الیکٹر انجینئر تھا اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہری میں کام کیا تو اگر میں ایک ایسا بناو جو ڈیوائس کو کنیک کر لے ٹھیک ہے بغیر تار کے ذریعے تو ڈیوائس بنانے میں کامیاب ہو گیا اب اس کے نام کہ رکھو وہ بادشا کی کہانی پڑھتے مجھ خیال آیا تھا اس ڈیوائس کا نا تو میں اس بادشا کو ڈیڈی کر دیتا ہوں تو بادشا کا اس جبانے ایک فیشن تھا کہ دات کو لنگا جاتا تھا یا سونے کا لگایا جاتا تھا تو بادشا کا دات تھا وہ بلو کلر کا تھا بادشا کا نام بلو ٹو تھا تو اس نام بلو ٹو ٹو رہی جی ریل ٹو دیکھیں ریڈنگ ریڈنگ سب سے بڑی جو ریف کتاب سب سے بڑی سب سے بڑی ریف سب سے بڑی کوان شریف کو ابھی تک ہم نے سینٹیفکلی ٹرانسلیٹ کیا ہی نہیں ہے ایسا ہی ابھی تک اس کو ہم نے ریسلی ٹرانسلیٹ کیا اگر کوئی ہمیں سینٹرس مل جائے آئی ٹی کا بندہ مل جائے اس کی آئی ٹی پی بھی گریب اور آئی ٹی پی بھی گریب آہ دیکھیں وہ آئی ٹی ریف نکال کے لائے گا آئی ٹی کے شریف کے اندر ٹھیک ہے جیسے آج سپر کمپیٹر میں بتاتا کہ آئی سپر کورس ابھی آج ہی پردس ہوتا ہے کورسر اس کی جو ویڈنگ کے عریجمند دس دس الفاظ کی اس کی سپر کمپیٹر چاہیے اس کو انیلائز کرنے کے لئے اللہ نے اس کو کیا الفاظ فٹ کی ہیں اس کے اندر اب ایک کتاب تیرہ تیریس سال میں نازل اس میں کسی اتنی پرفرکشن آسکتی ہے تو آج لفظ کا مطلب آپ کو سمجھ ہاں وہ ایک شیئر بنا کے لئے آتے مغیر تجھے شیئر تو بنائی اس کو ثابت کر صحیح بات ٹھیک تو اللہ کی ہر آیت کے نا کوئی حکمت موجود کوئی مسجد موجود ہے ٹھیک ہے اور سنتی تکلی پروون ہے میں کوئی جملہ شیئر کہ دی اس کو ثابت کرو ستارے بتانے توڑ کے لئے ہوں گا آج ستارے بتانے تو نبی کریمہ جہاں پر آپ لائٹ کی سپیڈ سے سفر کرتے تو ٹھیک ہے تو یہ آئین اسٹائن کی سپسر چلتا ہے ٹھیک تم جانو کی بلیندیو تک نہیں پہنچ سکتے ہاں اگر زور لگاؤ ٹھیک اب نائنڈین فیفٹی میٹ ہم نے راکٹ بنا لیا زور نکال کے خلا میں پہنچ گئے تو یہ آیت تم اللہ سمجھ میں آگیا چوہ سال کے بعد اچھا زور کی بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے جب سے دنیا بنی گریوٹی تھی گریوٹی ختم کرتے خیمات آجائی سب ٹکلا آجائیں گے نا تو یار یہ گریوٹی invent ہوتی دریافت ہوئی تھی دریافت ہوئی تھی تو یار نیوٹن سے پہلے ہم تو جینئوس تھے تو نیوٹن ہی دریافت کی پید مشین تھا اور تنکر تھا ٹھیک ہے تو کلکولیٹ کر لیا اگر آج گریوٹی کی آپ ویلیو کلکولیٹ نہیں کرتے تو جہاز بھی نہیں بنتے تو گریوٹی کو بریک کرتے نا کیس سپیڈ سے پاور سے بریک کر رہے کہ جہاز اٹھ جائے تو یہ سمپل قانون اس نے آپ کو آسمانوں پہ پہنچا دیا تو جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے روز قیامت کے لیے یہ ویلیڈ بک ہے تو سوچیں کہ ہمیں اس کو ہر سال ری انٹرپیریٹ کرنا ہے اس کو سمجھنی کے لیے ایسی لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی اگر یہ دعویٰ کرتا کہ عالم قرآن ہے یا عالم دین ہے تو غلط کرتا ہے آپ عالم قرآن عالم مدین ہونے کے لیے اتنے سو ہزار سبجیک کے پر پیریٹی کرنا پڑے گا تو پھر آپ قرآن کو سمجھیں گے اس کی ایک ایک لفظ کے اندر اللہ تعالیٰ حکمت رکھی ہے تو خیامت 10,000 سال سال کے بعد ہے تو کیا دنیا ایسی ہوگی آج کی طرح ہم جو ہر سال سال کے بعد اس کو دی انٹرپیٹیشن چاہیے ماں کے بیٹھ میں کیا ہے پچاس سال پہلے بھی پتا تھا آیت کا مطلب یہ تھا نا لڑکا یا لڑکی آج پر چل گیا ہم نے کہ اس کا مردہ کریکٹر ہو گیا اب لڑکا لڑکی پر چل گیا میں ٹھیک تو جب ہم لینگوژی سیکھتے ہیں مجھوٹیس پڑھتے ہیں اور دوسری ریڈنگ کرتے ہیں تو صحیح ماندر میں ہم پھر قرآن کو سمجھتے ہیں اسلام کو سمجھتے ہیں تو لینگوژی جیس نہ فور سیکھ لرننگ اور ارننگ یہ دیماغ کو ریچ کرتی ہے اب جتنے بچے دیکھیں گے دیار ویری شار کیوں کہ دیماغ کے لئے توسس ہو رہے جیسے میں باڈی بیلنگ ہوتا میری باڈی بنے گی بھائی دیماغ کی باڈی بیلنگ کیسے بنتی ہے چاہے اس کو چیلنج دیتے ہیں چاہے وہ مانزمیتیس ہو چاہے وہ چیز ہو چاہے وہ لینگوژی اب جیسے میں بغیر کتاب رفنس کے آپ کو مسئسل بول رہا ہوں تو یہاں میری کتنی بڑھ گئی ہے کہ اسے آپ لی چھے گھنڈے تک بلوالی چیز تو کیسے بڑھئی ہے یہ اس ریڈنگ نے میرے دیماغ کو اتنا محضود کر دیئے کہ میں جو پڑھتا ہوں وہ ایبزار کر چلے کتنا زبردہ چیلنٹ ہے خوانشی کرنے کا اس کو مزاید کر لیا سوچے وہ کتنا جینیس بندہ ہوگا اس کو کیا کچھ نہیں عظم کر سکتا ہم اس کو توتہ بنا کے رکھ دیتے ہیں ابھی کرنگی کیمپس میں چار بچے ماشاءاللہ سے چاروں نے ہٹس کیا ہوئے ماشاءاللہ کتنا آگے چل جائیں بہت جینیس ان کی لرننگ بہت فاسٹ ہوگی اتنا کوئی لرنر رہے 4 10 15 منٹ کے اندر ریس شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی صحیح میں چاہوں گا آپ بچوں کے ساتھ دیمی بچوں کی کلاس کرو اور ان آرلائن جرم سکھائیں انہی بچوں جی انشاءاللہ وہ اپنے علاقے کیلئے رول موڈل ہوں گے ان کو دیکھے دوسرے لوگ اسپائر ہوں گے اور بچوں اسپائر ہوں گے یہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ٹھیک کھنے آہ ٹھیک کھنے آہ 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 یہ مجھے آپ بیج دی یہ میں آپ کی مو بیج گے آہ اس کو نہیں میرے سکتے کر دیتا آہ آہ یہ آپ مجھے کس کا نمبر میرے پاس ہے کسی 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 میرے پاس بہت سی خواتین کی ویڈیو جنمن کی موجود ہے وہ دیر طرم سنت کرتے نا شاہ گیا یوٹیوب سے اگرہ رکمنٹ کر دینا ہم ہن کو سنتے رہیں صرف یہ زیادہ میں کہہ کسی جدھا جدھا انگلیش کے لئے تو میں اکثر یہ کرتا ہست رارہ کو مووی دیکھے سویا پھر صبح گیا اور انٹرویو دیا تو اس سے آپ کے UK سے آئے گیا نا نہیں میں دبا رات کو موہی دیکھے آئے تو وہ اس طرح آپ کے برین میں ٹوین ہویا ہے ایکٹری لینگویج ہم لوگ بار بار سینٹنس پنایا کیا تو اس سے بھی ہوتے ہیں اس سے ہی ہم پرپیکٹ ہو سکنے کیونکہ پریکٹس دیلی میں کہتا ہے چاہے آپ سن بھی بولیں اسپینس بولیں انگلیش بولیں اسی ایکسل میں بولنا چاہے اور ہی مگا اچھا میں ہی آپ سے ایکسلاف چاہوں گا اچھا اگر ایجادت ہو تو دیکھے میرے ووکل کوٹس پوردو کے لئے اسے ٹیون ہو گیا ہے اب مجھے الوی الوی کے لہجے میں بولنے کے لئے بری پریکٹس کرنی پڑے گی تو میں اس کا حق عطا کروں گا اگر میں وہی ٹائم مزید الوی سیکھنے پر لگا دوں ٹھیک ہے کیونکہ وہ الوی لہجے میں الوی بولنا تو مجھے مردی حسن جیسا ریاض کرنا پڑے گا رات بل بیٹھ کے ٹھیک ہے وہ ٹائم میں گناہوار سیکھنے پر پڑھانے پر لگا دوں جملے بنانے پر لگا دوں بولنے پر لگا دوں ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل وجہ پرونسیشن کے لحاظ سے لیکن اگر وہ ان لوگ کے لئے مسٹیج جو کہ لنگویز ٹیچر یا اسٹرائی پر کام کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے مثال اگر آپ غزل گا رہے ہیں اگر آپ کا پرونسیشن ٹھیک نہیں ہے تو غزل مجھے 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 نہیں آئے گا تو ان کی ریکوائرمنٹ ہے میری ریکوائرمنٹ ہے کہ میں جلدی سے جیمال سیکھ کے جاب کے اوپر چڑھ جاؤں اپنے گھر کے مسئلے مسائل ہل کر دیں پریانی مغوا سکوں مغوا سکوں مختی صاحب جاگ گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے پرونسیشن میں اور ہے اور اور یہ پر دو نقطے آتے ہیں اب یہ والا ساؤنڈ اور یہ والا ساؤنڈ نکال لیں نا ہمیں کئی گھنٹے کی پریکٹس چاہیے ٹھیک دیکھیں اگر میں یہ ساؤنڈ سیمیلر بول دیتا ہوں جو کہ غلط ہے تو جرمل کو سمجھ میں آ جائے گی ٹھیک تو مجھے چار گھنٹے سے آئے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں چار گھنٹے میں چار سو جملے بنا لوں گا جی میرا نکتے نظر تھا ٹھیک ہے نا میشری لیلیل پر آپ کو کر دیں گے پھر آپ کے پاس ہے نہیں آپ اس پر جا رہیں کہ کامکار اس کی ریجزمہ کو ضرورت ہے تو وہاں پہ ضرور کیجئے لیکنے پہ کتنے لوگوں پرسن لوگوں کو ضرورت پڑھے گی تو وہ اس کے اندر اپنا وہ دھون لیں گے جتنی پریکٹس ہم کر لیں گے تو آئی ٹھیک اس کے بار ہمیں وہ ایکسٹر رائم دینے کی ضرورت لیں گے ہم یہ اس ہی میں ساری چیزیں کامکار کر لیں گے دوسری چیز ہے کہ یہ جو اسٹرکچر ہے موڈال بھال کا یہ آپ کو تیار کر دیتا ہے کہ ہم نے یہ جمدے بنانے سیکھ لیے بول لیے تو آپ میں یہوالی گراواز رہ کر دوں گا جس طرح بچہ ہوتا ہے وہ بچپر میں توتلا بولتا ہے پھر بولتے بولتے پھر وہ کنٹنی بول رہا ہوتا ہے تو وہ پھر روانی سے بولنا شروع کر دیتا ہے تو وہ جو ٹائم ہے ہمارا سپیکنگ کا وہ ہمیں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے مطلب یہ ہے آپ کچھ اس پر ذرا پورس کر رہے ہیں جتنا آپ سپیکنگ کریں گے نا اتنی آپ کی لرننگ فاسٹ ہوگی سپیکنگ آپ کہاں سے کر رہے ہیں اسے کر رہے ہیں نہیں یہاں سے کر رہے ہیں اس نے کر رہا ہے یہاں پروسیس ہو گیا ہے جیتا پروسیس ہو گیا ہے یہاں نے اپنا ہے آئی ڈیولپ کر دیا دیماغ نے جرمن سیکھنے کے لیے اب اس نے جرمن کی گراما اپراد کو سائیڈ میں لگ دی ہے اب جو بھی آئے گا ہیدھر اسٹور کر دوں گا میں جیسے اپنا فولڈر نہیں بناتے ہم 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 ڈس کے اندر تو دیماغ بھی اپنا فولڈر بنا لیتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ یہ ہے کیا یہ گوشت کی کسیم کی چیز ہے ٹھیک ہے جس میں اتنی باریک نسے ہیں کہ ہم ہاں سے دیکھ بھی نہیں سکتے نیران ہے ہمارے پر اور جو میرا یہ بتیجہ ہے اس نے اسی کے پر اپنا پیشڈی کیا نیورو سر جنہاں امریکہ کے اندر اور وہ آپ کے جو دماغ ہوتے ہیں اس میں آگا ہوتا ہے الیکٹر کرنٹ وہ اس حالے پر کام کرتا ہے جو اس الیکٹر کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک اور وہ اس ڈیٹیکٹ کرنے کے دماغ کے اس وائرنگ کو ٹھیک کرتا ہے یہاں شارٹ سیکیٹ ہو گیا ہے تو اس کا پورا سی کے اپر ہے اب اس کا شوق تھا تو وہ اس و liopia جانے کاше ہے کہ وہ اٹھارے اٹھارے بھیٹھنٹھے اس نے کام کیا تو آپ کو شوق ہوتا ہے تو آپ بھی دعودہ تیwo جنٹر گیا ٹیوی ڈیکھتے ہیں مچ دیکھتے ہیں اسے ڈیٹیکمكن نہیں ہوتی تو اس کو اس کا شوق تھا گیا دماغ کے لئے کرتا ہے تو اس طرح چلا گیا تو ماشاءاللہ اس جو ہوتی ہے اندạiکہ میں تو یہ دماغ کی اصل میں وائرنگ ہوتی ہے جیسے ابھی بجنی آ رہی ہے تو وائرنگ میں شرار ہو جائے تو کچھ جائے گا نہیں ہے تو یہ وائرنگ ہوتی ہے ہمارے جو نفسوں کی شکل میں چل رہی ہے ڈیٹا ٹرانسمنٹ کر رہی ہے یا خون کے ذریعے ٹرانسمنٹ کر رہی ہے کہ ان کے ذریعے الیکٹرک فلسز کو بھیج رہی ہے اگر آپ کی فائلز سکیٹرڈ ہوں ہارڈ ڈیس کے اندر تو ڈیٹا مشکل سے آئے گا نا تو آپ کو فولڈر کو آرینج کر دیتے ہیں جب آپ ریگولر سٹیڈی کرتے ہو کسی بھی سبجک کسی بھی لینگویج کی تو پھر وہ آرینج ہو جاتی ہے تو آرینج ہو جاتی ہے تو بڑے کیکلی آپ کو ویکیمیری اور گرامر ملنا شروع جاتی ہے اور فرنسی آ جاتی ہے ہم اس کو کیسے آرینج کر دیگی آپ اسکینڈس کو دیگی نا ہارڈ ڈیس کے اندر ہماری اسکینڈس کیا ہے پریکٹس 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 کو اسکینڈس بنا کے ساڑ یہاں سائیڈ میں رگ دیگی اچھا یہ جنرمن کا پورشن ہے پھولڈر ہے جنمارک کے اندر پیسے پھولڈر میں یہاں چیزیں جم ہوں گی کیا جم ہوتے ہیں بڑھ اوبجیک گرامر یہ تین چیزیں ہوں گی چاہیے کام تو یہ کرتا ہے نا بڑھ بڑھ پاس پیزن فیوچر یہ بتاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہی مجید گرامر کی کہ صحیح سے کر لیں اس کا پھر آپ کو چاہیے دوسرا بھی وکیب کا یہ چیزیں تین چارجزیں سے الائن ہوتی ہے آپ کی اس پی کے افلینسی آجاتی ہے اب یہ چیزیں الائن کرنے کے لیے ہمیں پریکٹس اور ریڈنگ کرنی پڑھتی ہے ہمارا وجہ چکے ریڈنگ نہیں کرتا تو آپ میں کتنی منت کر لیں اس کی انگلیش میں افلینسی نہیں آسکتی جرمن میں نہیں اس کو خود کرنا ہے ٹھیک ہے تو باڈی بیلڈنگ آپ کریں گے تو باڈی بنے گی نا ٹیچر کے گندے تھوڑی بنے گی تو اس کی باڈی بنے گی تو اسٹوڑن کو اپنی باڈی بنانی ہے نا تو اسٹوڑن کو جنبانا انگلیش بول دی نا تو ٹیچر تو آپ کو جتنا بے تین پریکر سے سمجھا دے تو آپ کو اتنا ٹائم لگانا ہے ٹھیک ہے تو اس پیشن آپ تین چاہ دھنٹے لگائیں گے یہ آپ کے پاس بلکل پکا پکا ذہن میں بیٹھ جائے گا ٹھیک ہے جن لے بلائیں گے خود ہی ریکھیں گے آپ کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو گئی ٹھیک ہے یہ آپ کو پھر وہ کانفیڈنس دیتا ہے یا آئی کن لرن جرمن ٹھیک ہے یہ دو جو سنٹنس ہے نا سمجھے یہ آپ کی سکسس ہو جاتا ہے سر میں انٹردکشن کرانا سکھا دے اپنا جی آپ اپنا انٹردکشن کرانا سکھا دے ہاں جائے اچھا ہم دونوں کی جائمن کو واج کیجئے گا ٹھیک ہے نہیں نہیں نا سپیشن سر یہ اچھا صحیح بات ہے نہیں یہ تو خوری اچھی بات ہے اور کیا بات ہے اچھا ابھی ہم کچھ گفتو کو کریں گے اور آپ خود ہی اپنے پاس نوٹ کریں گے اور یہ گفتو کو کیا کریں گے ٹھیک ہے آپ اندازہ لگائیں گے آپ اندازہ لگائیں گے ہاں اس کو ہاں صحیح بات ہے ہی بات ہے اچھا اب آداری ہے نا ان کو کرنے دو ہاں جی اب آداری ہے اچھا ہم اچھا perceptions اگر اچھا happد اچھا چید اچھا جی اب ممchlag 3 اچھا جی اب Broken اچھا جی اب کرا Labاب اچھا办 Socacou اس طرحی ہم تو ایوڈرون ؟ اپنے ایوڈ ریش بیٹر دیری ڈالورڈ ، وزن آپ کو علیه درنیدی روڈران 1080 کردان ویدی ویدیل روڈ؟ میں جیسی تاییی محمد حرم جلسار ویدی 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 روڈ های نے اس طرحی بڑید کیسی سے بڑید ویدی 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 بتایی ہے؟ ایوڈی بڑی آج بڑی آج حرم جلسار اس لئے 0,40 عبر عادراک اس لئے 0,40 عبر کیا و barbarہ ، اس لئے 0,40 عبر ق PRIM engineer bitten for Punjab مؤخہ مؤuchmel عمل فتabil ذا اللہ علیٰ�리 팀수를 منظdri relatively اسی نام پوچھا کہ آپ اسے کہاں رہتے ہیں کہ آپ اسے اور اس کے بعد ملتے ہیں کہ وہ والدہ کا نام پوچھا کہاں پہلا ہوئے کہاں رہتے ہیں تعلق کہاں سے ہیں یہ جرمن آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی لیکن آپ نے وہ سارا گیسنگ گوھر کیا کہ جتنی جرمن سیکھی تھے اس کے لئے کچھ الفاظ ملتے ہیں اب کچھ انہوں نے کہ راجی راجی یوز کیا ہے آپ نے اس کے لئے لنک اپ کر لیا ٹھیک ہے اب غیر جرمن سیکھیں کہ آپ نے اس کو 90% ہی ٹرانسلیٹ کر لیا یہ چھوٹے بھائی ہیں ٹھیک ہے ہم چار بھائی تھے چیمپین تھے ان کا انتقال ہوگا ہے پچھلے سال کینسر سے ہم تین بھائی ہیں لیکن یہ کہ ہم نے ماشر اللہ میں سمجھتا ہوں کہ مور دن سکھا سکھیں آپ کی مدد سے انشاءاللہ 3 ملین کو سکھا دیں ٹھیک ہے بلکل اور اس میں جو یہ چیز آپ نے مہین صاحب نے آپ کو سکھا ہی ہے جو ہم لوگ نے اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہے اس کے اوپر کہ مہین صاحب جو سوال کر رہے ہیں اور میں جو جواب دے رہا ہوں اس کی فارمیشن بھائی ہے سبجیک ورد اوبجیک سبجیک ورد اوبجیک یہ نہیں پتا آپ کو کہ ہاں میں اس کے ساتھ اگر بھول رہا ہوں لیکن آپ فارم کلک کر جائیں تو مہین صاحب میں بتا ہے سیکنڈ پوزیشن پر ورد اور فرس پوزیشن پر سبجیک وہ میں اس ہی اس بھول رہا تھا اس پر کانسلیٹ کرتے ہیں کہ وہی فارمیشن ہے سبجیک ورد اوبجیک جب بھی کوئی بات ہوگی سبجیک کام کرے گا ایک اوبجیک پر ڈیرک نہیں تو بیچ میں ورد آئے گا موشتر بھی ہو کہ وہی آئی ہیں جب وہی موٹو اور فرس پوزیشن پر اوبجیک ڈیرکن اسی موشتر بھی ہو تو بھی یہ ہی سبجیک ورد اوبجیک ایسے بھی ہو گا سی بریانی اسن اسن اس موشتر بریانی اسن اس سموشتر بریانی اس وشتر بریانی اس ٹا موشتر بریانی اسن اس موشتے بریانی ایسا موشتن جی دویچ لرنن اس لرنن اس لرنن دویچ دولفن جی واشا ترینکن دولفمین اللہوڈ دولفن جی واشا ترینکن نائن نائن جی تالیہ بڑھے ہیں تالیہ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ آپ پانی پیا ہے پانی پینگے پھر میں نے جواب دیا کہ پانی پیوں گا دوسرا جواب پوچھا کہ جرمن سیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے بھلا پانی پینگ پینگ پینا پسند کریں گے تو میں نے کہا نائن انہوں نے پریکٹس کی یہی سیکھا آپ کو پیکٹس کرنے کے تو کتنے پرپکٹ ہو جائیں گے بیسی بکٹا لیا ہو جائیں پا دوسرا جا بیرچ تکیو تو یہ اپنے سٹڈن کو بتانا چاہتے ہیں اور اس چیز کو توڑنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں انگلیس نے بہت ڈرا دیا دوسرا جا چودہ پندہ سولہ سالہ انگلیس نے جنمن کیسے آجائی گی ٹھیک ہے تو میں اس چیز کو بے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انگلیز اس لئے نہیں آئے کہ آپ کو اچھے ٹیچر نہیں ملے ٹھیک ہے آپ کو ٹوٹلا انٹرین ٹیچر ملے ایسے ٹیسن کو انگلیس کے اسٹری کا بھی نہیں پتا ٹھیک ہے تو جب تک آپ چیز کو پڑھا دے اسٹوری کا بیکگراؤنڈ نہیں بتائیں گے چیزوں کو نہیں کریں گے اور ڈائرک اس کو انگلیس کا لے کر آ جائیں گے تو دیکھیں بچہ ڈائرک سیکھتا ہے ایڈل انڈائرک سیکھتا ہے ابھی ہم کلاہ سے بیٹھے تو کسی کا دیماغ اٹھلی میں گیا ہوگا ہے ٹھیک ہے کسی کہ آتے پر روٹی دہی لیتے آنا پاکوڑے لیتے آنا وہاں بھی دکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے پتھے سیکشن میں کون کو نہ ہوگا میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں ان کا پر پوجیکٹ دیماغ میں چل رہا ہوگا باگزاں لگا ہوں باگزاں مجھے انداز ہے مجھے بیلکل بچہ ایک تو بچہ میں انداز ہوں نیچل کرسٹی رکھی ایک نیچل ٹیلینٹ فور لرننگ رکھا ہے بچہ ہر چیزے سکر کرنا چاہتا ہے اچھا ہم اس کو غلط طریقے سے کرتے ہیں ہم اس کو ویسے پڑھاتے ہیں اسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں اور یہاں آپ کے زندگی کوئی مقصد ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے نا بچے کو بچے کو بچے دیں کوئی کیا چیز ٹھیک ہے تو اس کو بچہ ہو کے پڑھانا پڑھے گا مان اللہ آپ کو نیچے آنا پڑھے گا بچے میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیول تک آئے اس کو بچی ستیس سال لگیں گے مگر آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ بچے کے لیول تک چلے گا مثال کے طور پر جب بچہ بولا شروع کرتا ہے تو آپ بھی اس سے تطلا کے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ سنکونائزیشن ہو جائے ٹھیک ہے اب اس نے تطلا کے بولا ملنے پانی پیننا پانی پانی ملنا چاہیے اب وہ ان دونوں کو مل جاتا ہے کہ اچھے آپ نے بھی یہ ایلوز بولا ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہیں آپ کے لیے نہیں بہتا مجھے پانی پین آئیے بولو اوہ بھائی اب اس کی زبان بن رہی ہے اب اس کے دانت بن رہے ہیں وہ کیسے پورا لفظ ہی نکال سکتا ہے تو آپ اس کو اسی زبان میں جواب دے رہے ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے ایمپروف کرتا ہے سال کے اندر وہ بلکت پاسر ٹوٹ دو انگریجی جرمن جس کنٹی کے اندر ہے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے ہمارے جتنا موڈشری سکولوں کے لئے بچوں کو تباہ کیا جانا ہے دیکھیں بچے کا دماغ سولہ سال سال کی موڈ تک بنتا بڑھتا رہتا ہے اتنی سوئے میں اب اتنا بہت ڈال لیں گے تو کہاں سے حسن کرے گا ابھی تو اس کا دماغ بچھا ہے ابھی اتنا سا اس کا دماغ بچھا ہے اور اسے چیمپنو میں جاتے ہیں اچھا اس میں اگر آپ چاہتے ہیں بہت رکارڈ کر لیجے اس میں ماباب ہمارے بہت بڑے خصوصوار ہیں اور بہت زیادہ وہ احساسیں کمپنی کا شکار ہے اور بے انتیاب بزدل ماباب ہیں انڈیا پاکستان کے جو اپنے اتنے سے چھوٹے سے بچے سے اپنا قد بلند کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بچے کا ایک گریٹ آیا ہے بچے کو ایک گریٹ کا پتہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کو کمپیٹ کر دیں تمہارا کیا گریٹ آیا ہے اس کو ڈی گریٹ کر دیو جتنی زیادتی آپ نے بچے کے ساتھ کہہ رہے ہیں اس کو ڈی گریٹ لاؤ کے ڈی گریٹ کرنے کا اس کو اپنی زیادتی نہیں کر سکتا تو بچے کی عزت اور بیجتی اس کی سیلس اسٹیم آپ خود تباہ کر رہے ہیں تو سائکو کیس ہی بنے گا نا بھائی بچہ بڑا احساس ہوتا ہے سارے سکول سارے ماباب ہی اپنے بچے کے ساتھ اتنا بڑی زیادتی اور ظلم کر رہے ہیں اور اتنے ڈرپوں کے خود تو کچھ کیا رہی زندگی میں اب بچے کے ساتھ اپنا قط بلند کر رہے ہیں یہ جتنے فیشنی بل سکول ہے ساریٹ اسے سب بے خوب بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کا وقت زیادہ کر رہے ہیں اور ان کے بچوں کو اچھا انگلزی نہیں آتی تیڑی میری انگلزی سلانگ یولیز بولتے ہیں جب امریکن بلیک بولتا ہے وہ ہمارے بیکن سٹی کے بچے بول رہے ہوتے ہیں تمیز بھی نہیں ہے بات کرنے کی ان کو ٹھیک ہے تو یہ بہت بڑا علمی ہے اور اس میں ہم سب خصوص رہا رہے ہیں مجھے زندگی آرہا ہے ایک سلطہ دا بات کیا کہ یہ ایک دوز کا ایسی ہاں چلا گیا جی تو اس دوران اس دوران ان کے کچھ ایگزیم چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ممی آ رہی ہے بیٹا ایویل گیٹ ہائی مارکس ایویل گیٹس ایویل گیٹس ایویل گیٹس ایک آدمی آ رہا ہے بیٹا وہ آپ نے کہا تا نا بڑی ہالی گاری میں آپ کو لے کے دوں گا لیکن میرا بیٹا اتنے نمبر لانے ہیں یعنی کہ ہر پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسی طرح انسسس کریں گے آپ نے ازاد نمبر لینے ہیں فسٹ آنے ہیں تو پرنسپل میرا دوست میں نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے میں نے کہا کہ میں ایک چیز کرنا چاہ رہا ہوں میں نے ان سارے پیرنٹس کو کھٹا کر لیا میں نے کہا جی یہ پیرنٹس آپ بچے اگزام نہیں دیں گے آپ دیں گے آ جائیں یہی پیپر ہے اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے مطلب جو چیز آپ خود نہیں کر سکتے آپ اپنے معصوم بچوں سے کیوں توقع کرتے ہیں سر صحیح کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے اندر کمپیارجن نہیں ہونا چاہیے آپ انسلٹ کر رہے ہیں آپ سائیکولوجیکل ان کو ڈسٹوائر کر رہے ہیں ایک اچھا انسان بناتے بناتے آپ ان کو ان کی نظروں میں گرا رہے ہوتے ہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ لرننگ کے بجائے ہم اسکولوں میں لرننگ دے رہے ہیں دو تین بچوں کو آپ نے کپ ٹروفی دے دیا ان کو آپ نے پراؤڈی فیل کروایا اور یہ بچے کیا فیل کر رہے ہیں انفیریورٹی کمپلیکس آپ نے اس بچے اس لیے تو بچوں میں پی ایچڈی سر کہہ رہے ہیں کہ پی ایچڈی کرنے کے بعد بھی وہ چار جملے جو ڈائس پہ آکے نہیں بول سکتا تین لائنیاں نہیں لے سکتا آپ نے کہاں کانفیڈینس دیا اس کا کانفیڈینس تو آپ نے کل کر دیا اسکول میں اس گندر تو ان ساری چیزوں پر میرا جو تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے جس سے سر نے کہا ایک آپ نے بچے کے لیول پہ آنا ہے دوسری اس کو سائیکلوجیکلی مینٹلی آپ کو ریڈی کرنا ہوتا ہے کہ بیٹا یو کین ڈو ایٹ اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں بچوں کے ساتھ کرتا ہوں اور وہ جب کر لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں سر یہ تو ہو جاتا ہے ان کے ایک انٹرسٹ لیول ہو اب ایک چھوٹا اور ایک سر میں جو سب سے بڑا عالمی ہے میں نے فیل کیا آٹھ دس سال جو میری ریسرچ رہی ہمارا جو مائنڈ کپیسٹری ہے نا سر وہ بھی میں آپ کو اتارا تھا آٹھ ہزار الفاظ کی ہے خدا کی قسم چار دن پہلے ہمیں یہ نہیں پتا چلا ہوگا کہ ہم نے خیر ابھی تو رمضان ہے لیکن عام دنوں کے چار دن پہلے ہم نے کپڑے کون سے پینے ہوں گے ہم نے کھانا کیا دوپیر میں کھایا ہوا نہیں پتا چلتا ہنانکہ ہم نے دس پندرہ منٹ لیا ہے کھایا تو ایک پریئیڈ ہو رہا ہے پھر دوسرا ٹیچر چڑھ رہا ہے پھر تیسا ٹیچر چڑھ رہا ہے اوہ بھائی یہ مینڈ ہے اس کو ڈیجے سمجھنے کی کہاں آپ دے رہے ہیں پریسپل نے یہ کہا یہاں تھی یہاں تھی یہ پورا ہونا چاہیے تو میں انٹیریل سندھ میں گیا ایڈوکیشن منسٹر صاحب ہے ان سے بھی میری بات ہوئی اسکولز میں گیا میں نے کہا ایک بچہ ہے اس کا لیول ون ٹو تھری اس سے آپ بھی ایکسپیکٹیشن رکھیں بیٹا آپ کو اتنا آ جانا چاہیے آپ کو دوسری کلاس میں تو آپ کے اندر یہ کپیبلیٹی یا کمپنٹینسی آنی چاہیے وہ ساری کی ساری ٹیکٹیکل اپروچ سا 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 سائکولوجیکلی ایموشنلی فیزیکلی اس سب کو آپ گروہ کرتے ہوئے آپ لے جائیں گے ایک پچیس پچیس کتابیں وہ بچا لے کے جارہ سی کیا ہے تو بڑھے گی فیزیکلی وہ جاتے جاتے مارک کے ہوا سے پڑھتے پڑھتے آپ نے کر دیئے نا فیزیکلی آپ نے چھوڑا نا مینٹلی ان کو چھوڑا انفیریورٹی میں ان کو کمپلیکس کر دیا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا برا ہے کیا تو ہم تو ان کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں ہم سوری جو میں نے آج تک فیل کیا بچوں کو کونفیدنسی دیکھنا ابھی آپ کی کلاس ایک سبجیک کی ہو رہی نا میں نے جانبان پڑھا ہی اچھا بھی ہم چائنیز پڑھیں گے اگلا پیر چائنیز کا ہے اس کے لئے ہم جیپنیز پڑھیں گے ٹھیک ہے اس کلاس میں ایک بھی نہیں بیٹھا ہوتا سب آج جاتے ہیں سر لیکن اس کے مطابق میں کہوں گی کہ جہاں ہم بیٹھے بھی تو یہ جگہ زیادہ اچھی ہے سر ریہان جو اپنا چلا رہے ہیں سکول یہ والا سسٹم بہت اچھا ہے بچوں کو ادھر لے کر آئیں گے تو زیادہ اچھی ہے بچہ چھے سبجیک کیسے ایک دن میں پڑھے گا اچھا سوچیں مشکل تیس میٹ کا پیرڈ ہوتا ہے تیس سے چالیس بچے ہوتے ہیں تیچر کیا پڑھائے گا کیا سمجھائے گا بچے دس سال یوں نکل جاتا تو کچھ بھی نہیں آتا سوائے بیسک لٹریسی کے بیسک لٹریسی پہ تو سائنٹس نہیں بن سکتا انجینئر نہیں بن سکتا تنکہ نہیں بن سکتا سمپل ہی ہم ان کو کریمر بنا رہے ہیں تو جیسے سر نے کہا ٹھیک ہے سو سال پہلے ضرورت تھی اچھے کریمر ہم بھی چھوٹے ہوتے تھے سر وہ نیلام گھر آتا تھا ہمارے جاننے والے نے وہ جیت لی کار تو ہم بھی وہ میموری لیبریری وہاں جاتے تھے یاد کرتے تھے بٹ اب زمانہ چینج ہو گیا اس لحاظ سے ہماری ابھی بھی سر سے میں یہی کہہ رہا تھا کہ پانچویں تک بچوں کو لکھنا انگلیش آ جائے اپنا میٹ آ جائے جو پریکٹیکلی ان کو کام آ جائے اردو یہ ساری چیزیں پانچویں کے بعد سے آپ اس کا مائنڈ سیٹ دیکھیں کہ اس کا کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کی کونسلنگ میوزک میں جانا چاہ رہا ہے وہ کسی ریسرس میں جانا چاہ رہا ہے وہ ڈاکٹر انجینئر جو بھی بننا چاہ رہا ہے وہ جو آئی ٹی پہ جانا چاہ رہا ہے آپ سپسیفکلی جو اس کی فیلڈ ہے آپ وہاں پہ ورک کریں تاکہ ان کا جو ٹائم اور پیسہ جو ہے وہ وہاں پر لگے اب سب میں آپ کو انٹیریئر سندھ میں میں جب گیا تو وہاں ایک پچیس سال کا ایک بندہ ہے پچیس سال اس نے اپنی کیا کہیں گا اچ ساٹھ سال کی عمر ہے تو پچیس سال اگر ہم نے لگا دیا تو لگا دیں جو فوٹی پرسنٹ آپ نے لگا دیا آپ اگر تین لاکھ بھی ایک سال کا خرچہ پڑا ہے تو ایک بچہ چالیس پچاس لاکھ روپے لگا کر پچیس سال سال لگا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھے نوکری نہیں مل رہی تو ہم جا کس طرف رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں اس لیے ہمیں ان تین چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا کہ ہمارا ملک سب سے پہلے اگریکلچر ملک ہے جو چیزیں ہم ایکسپو ایمپورٹ کر رہے ہیں وہ ہم یہاں ہوگا ہے اسی طرح ہمارا ملک ایک انڈسٹریل ہے بہت ساری چیزیں آپ سکسٹی کی سیونٹی کی دیکھیں کوریا جاپارنل لوگ سے بھی آگے تھے ہمیں یہاں فوکس کرنا چاہیے پھر ہمارے بہت ملک میں بہت زیادہ جیسے سر نے بھی بتایا ہمیں وہاں پر آنا چاہیے آئی ٹی کے اندر چونکہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے تو ہمیں آئی ٹی کی طرف لانا چاہیے ہمیں لوگوں کو وہ چیزیں پڑھانا سکھانا چاہیے جو پریکٹیکلی ان کی زندگیوں میں کام ہو اور ہمارے ملکی ایکانومی کو آگے لے کے جائے باقی یہ نمبر چھوڑ دینے چاہیے اس سے کوئی حاصل ہے آپ کی تین سو بلین ڈالر کی جی ڈی پی پچیس سکوڑ کا ملک ہے تین سو بلین ڈالر پچیس سکوڑ کا فیٹ نہیں کر سکتے اس کو آپ تین ساہ بلین ڈالر کے اوپر لے جانا پڑے گا وہ کیسے لے کے جائے ایک تو میں ریان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا ماشاء اللہ کہ آپ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ لیا ایک چیر کو سیکھنے کے اندر اور صرف لینگوی سیکھنے کے حالے سے نہیں بلکہ ایک مشین کے حالے سے آپ لوگوں نے اس کو سیکھا کہ یہ ہم یہاں پہ جیمال لینگوی سے دوسری لینگوی سے کلپے کو فلوگ دے تاکہ ہمارے لوگوں کے لیے جو باہر اپوریشٹری نکل رہی ہیں اس کو اویل کر سکے ٹھیک ہے تو یہ جو ہماری پرسنل لیول پر ایفرٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لاکو کی زندگیوں میں تفدیل جائے اور بغیر انویسمنٹ کے ٹھیک ہے تو ہم ہزاروں لاکھوں جائے انٹرپنائر پر کر لیں گے کیونکہ میں جاب کرنے کے خلاف میں جاب مت کیجئے ایک جاب مت کیجئے کیجئے دس کے لیے کام کیجئے ٹھیک ہے ایک آدمی اس کے لیے آپ کام کرتے ہیں تو ہی کی کام کر رہوں گے نا دس کے لیے کام کریں گے دس مختلف کام کر لیں گے ٹھیک ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اسپائر ہوں گے ٹھیک ہے تو اللہ تعالی نے جو آپ کو دماغ دیا ہے اور جو آپ کو فیزیکل باڈی دی ہے اور جو آپ کو یہ ساری سہولیات دے دی ہیں تو اس کے لیے تو لاکھوں پر خیچ کرنے پڑتے ہیں آپ کو یہ انٹرائی نومنال پرائز کے اوپر یہ چیزیں بل رہی ہیں تو جو رہا ہے اللہ والا ہے اسکول اور اس کی ٹیم اور منیجمنٹ جو جو ان سے جو لوگ تعبون کر رہے ہیں اس پر اگر آپ پورا فائدہ اٹھا لیں تو جو آپ دعائیں مانگتے ہیں کہ ان کی قمولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی پر آپ کو ایسے لوگ سے ملا دے کہ آپ کو ڈائیکشن مل جائے اور آپ ایک سال کے اندر اپنی اور اپنے گھر والوں کی لائف کو چینج کرنے گے تو رہان اسکول اور رہان اسکول کے طرح کے جو اور دوسری ادارے کام کریں ان کا بنیادی مفتدی یہ ہے کہ ہم نے کٹالیسٹ بنے لائف چینجنگ سوشائٹی کے لیے چاہے کہ انڈیویجیل ہو جو ایک پورا معاشرہ ہو تو ہم نے بڑے لیویلز کے اوپر ملیشیا، سنگرپور، چائنا کو کون لوگوں کی لائف کو بدلتے دیکھا پچھلے دس سال کے اندر تنشلہ پاکستانو کی لائف بھی تبدیل ہو جائے گی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اور دنیا گھر میں ہوتا ہے کوئی نوکھی بات نہیں ہے آپ اس میں اپنا کیا رول پرے کر سکتے ہیں بینگ ایسٹوڈنٹ بینگ ای ٹیچر وہ اپنا رول پرے کیجئے ٹھیک ہے باقی گود اور بیٹ تو ساتھ ساتھ چلتا ہے ہر گھر میں کمرے میں ہوتے تو ایک باتھروم بھی ہوتا ہے باتھروم پر فوکس مت کریں ڈرائنگ روم پر فوکس کریں اور ایک کمرے ایک اور ہونا چاہیے روم پر فوکس کریں آپ کے لئے گھر میں وہ چیزے دوlarını کے بات پر یافیے گھر میں این تا فائتسانی میرے اور پاکستانی بدین ہی اند환 بول ہute پاکستان سزند بعد جرمان ب phot غرمد پاکستان سزند بعد